جوہاں سلی رویچ اکنقواد اور سنگل آنے کے کہنے کے مسلم موڈا کے ساتھی ملیورٹی کے گرسطہ کے اپنے لوگوں کے اونا کے اٹیک کروایا جہاں ہے پر جوہاں اینہ نے اس گورلمنٹ میں اٹیک کروایا ہے اکنے سچی گل ہے کہ ایک اٹیک کروایا جہاں کے لئے کہ اٹیک کروایا جہاں کے لئے کہ جوہاں کے لئے دیشتی بھی اپا گل کردے ہیں کہ اپنا کافی کاٹھیں گے اورکا ہزار میل دے دکھیں آلموست نو سو تیلے آکھا کہ جوہاں کے پر پیٹھنے ویچ میں انٹرنیشنل ومن دے بھی گل کردی ہیں کہ ایک پکٹی گل ہے کہ اسی پوری بھولا ایوچ ہوننہا لوگہ کی نیعیدی نکیل کردے ہیں پناہ دے دکھے دکھنے حلان کا ہے انہوں کے لئے ان کے لئے اورکہ ہری دکھمی آیا جانجے ہیں اور مرد بھی آیا جانجے ہیں اور贏ίας ہے بھی آیا جانجے ہیں اور ورکرز ہری آ strainے ہیں وہ کسان ہری آیا جانجے ہیں وہیس طو Poland ڈکال کردے ہیں وہیس طوحہں ہری دکھا ہی تو جوہیں اندویا جوہ document شہین پاک اپیور کا نکال کردے ہیں منی ملانیاین کا در کنی تاглядی مدد ہوا تاوجود ہے یہ remained Bridges Gnad فارم دی بالکل کری ہیں پر اپنے دیشن دی انگل کری ہیں جب اچھے بہت صریحاتی بہت سیصلی ہے سایہاں بگنقت تھے صرف س מחف tech جب آپ کی گردی کو کنی تو یہ پچھے ہو پچھلے دنوں سے ویچھ لگا تھا میں کئی دن شہین باگ سے ویچھ رکھی پہ جنہاں اپا انہاں اورتاں ہی گل کر دے ہیں کہ جڑیاں رات و رات کئی کئی دن اوپے کھڑیاں گیاں اوپے ویچھ جڑی اورتاں ہے کہ بلکی جنہیں اوہ اٹی فائیو تی ایج میں نور جہانے وہ لگا تھا رات دن اوپے بیٹھی آنے پہ اور ایک گل کر دیا نے اکی گل ہو رہے ہیں وہ کہیں گیاں نے کہ انہی دیر تک کسی پچھے نہیں ہٹایاں جنہی دیر تک تودی سینو واپس نہیں لائیں گے کہ جے شہین باگ دی کوئی گل کرے کہ انہاں نے تماشا بنا رکھیا ہے کوئی کہ انہاں کے کہا رو اس کا ٹائپ نے کوئی کہ انہاں نے سامل سنہا نہیں کہ اے دلکل چوٹ ہے چوٹ ہے چوٹ ہے اور کسی نے جڑی آنے اور کہ نے میں لگا تھا رات میرے دس وجہ اتھے جنہی دی ساں کہ رات میں دس وجہ اتھے واپس ہنگی دی میں نے ایک دن میں یہ فکر نہیں ہوایا کہ میں اکٹھوں کتھیں نکل کے اکٹھوں جا رہے ہیں میں انہاں لوگاں میں بات کے لگا تھا جنہاں میں بول دی بھی رہی ہاں اتھے جڑے میں دیش میں پڑتی لگی جمعہ رہے کہاں کہ ہم نہ ہندو بنے گا نہ مسلمان بنے گا انسان کی اولاد ہے انسان کی اولاد ہے اس طرح جب ہوتے پہلے گا کہ اے جنیا فرشوی وادی لانا ہے جلائے سنگی لانا ہے جلائے کار پر اے جس سیکٹر دے ہتھانچ وکیا ہویا ہے عام لوگاں دے لئے کوش بھی نہیں کرنا چونگا اور عام لوگاں نو تن کرنے لئے لوگاں نو دیوائیڈ اینڈ جڑا ہے اس پولیسی نو اپنے لئے چوندہ جو بریٹش گورنمنٹ نے اپنائی سکتار دے لوگاں نو علاق رکھ کتا جائے انہیں علاق رکھیا جائے تو اپنے جڑے انہوں نے حکوک نے انہوں نے رائٹس نے انہوں نے انہوں نے لڑن ایسے طرح ہی جہ انہوں نے گل کریے جہے اپا میں اتنا نال اے ہی گلے پہ کرنا چاہوں یہ پچھلے تائمز دے وچھ سالہ دے وچھ اپا بیٹھ گیا کہ جڑیاں ایسے جڑے لڑکیاں تے اٹیک ہویا میں نے پچھلے جڑیاں چھے انہوں نے ملن دے آگرے موقع ملیا میں نے کہاں گی کہ میں سپیشل گئی انہوں نے ملن یہ دس لڑکیاں جڑیاں نے وہ چلا رہی ہیں کافے چلا رہی ہیں کہ اپنے سارے تیزدہ اوٹھوں کر رہی ہیں سماج میں جواب دے رہی ہیں کہ پوری جڑیاں وہ اپنے کام کر دیا نے وہ بہت الاگ نے وہ صرف اور صرف اپنی راکھی نہیں کر دیا وہ نگراندھی کر دیا نے آم اوارتاں دی لیے آج دی ڈیڑھ دے وچھ سیلف ڈیفنس ہونہ دے جسٹر میں ہوتے گئی ہیں کہ اندھے ہوتے گئیاں ہویاں یعنی آج داس دے وچھے پانچ گئیاں ہویاں سیلف ڈیفنس آم اوارتاں اس پھوم دے دی لیے چاہے ساندھوں این چیزیں دے جو نکلنا پہنا ہے ساندھوں باہر نکلنا پہنا ہے چاہے ساڑھی کام بھی پیز ہوئے چاہے اسی انورگرائزٹ ورکر ہوئیے چاہے اسی دلیت ہوئیے چاہے اسی منیورٹی ہوئیے ساڑھی لڑائی جڑی ہے بندی ہے اور جڑیاں اہتا نہیں ہوئے کریٹر بھی نہیں کہ جے کریٹر جڑا ہے اور تاڑھی بھی ڈریفتر نہیں ہو سکتا یہ ایک سٹوری سی بچپنچ پڑی سی باگی دی ماں کہ اوڑے وچوہے کنگے نے کہ جڑی ماں ہے اپنے ٹیوریسٹ لڑکے نوی او برداشت نہیں کر دی کہ او کیوں کہ اب او نو مار دن دی ہے لیکن کہ او بچے نم کیار کر دی ہے سو ساڑھی سمرتھا ساڑھی اور کا ہی سمرتھا بہت زیادہ ہے اسی اپنی گل جڑی ہے جتھے جتھے بن گی ہے او کہاں گے اور جتھے جتھے آواز دینی ہوئے گی او دیا آنگے چاہے کوئی بھی لڑائی ہوئے اسی اپنے تو کبرا آنگے نہیں اور سانو فائٹ کرنا ہے اور سانو کرنا پہگا گی ضروری بھی ہے اسی مور اکاؤنٹے بلا سماظنوں کیوں کہ بار بار ایکسپلائیٹیشن جاتاں وومن لی ہوں بھی ہے کہ او بار بار جواب دیندے باویود ملی او نوٹ کونیٹ بھی نہیں کیتا جاتا کہ جہاں ہوں میں اتھی ہے تو ہڈے نال پچھلے دنہ نے جڑا کمیونلزم جڑا دلی لیویچ اپنگ کا بات یہ جڑا یہ کیا لنگا ہے کہ دونہ تفکیہ نے رویٹس ہوئے جہاں رویٹس ہوئے اور رویٹس نہیں ہوئے اور سنگل آنے کے کہن تھے مسلم لوگا کے ساڑی منیورٹی تھے جہاں ساڑی اپنے لوگ نے اونا کے اٹیک کروایا گیا ہے اور سارے ہی اریاں جڑا دلی دا ہے اور نور کیسے دا دے گیا ہے یوں پنے کے بارڈر میں لگ دا اریا ہے کہ سانوے سمجھنا پہے گا کہ اونا کے اٹیک ہویا ہے کہ سانو اونا ہی لینا پہے گا اور میں اس ہسپیٹل جیویچ سری گروہ تیک بہادر ہسپیٹل کے لچھوی گئی ہیں لوگاں گیاں آپ اس کے لچپاونا میں چھنیا سے ہوئے ہیں پر جیڑا انہیں اس گورمنٹ میں اٹیک کروایا ہے یہ سچی گل ہے کہ اے اٹیک کروایا گیا ہمریورٹی کہ دوائیڈ کرنے لوگاں کیونکہ انہیں دے پہ جیڑے اور اکنومک اشیوز میں انہیں لوگ انہیں دلی کٹھے ہو کے نا لڑے ہیں کہ انڈیا کے انڈے ہوئے ہیں تو ہاں لو سارے آنو اچھ کانگریشن کردی ہیں کہ اے دہارہ انٹرنیشنل دے جیڑا اسی منا ہوں گے منا ہوں گے ہر سالوں گے کہ اسی اک اٹھے ہوتے ہوگی لگ رہا ہوں گے کہ میں دو سلوکن سپنے لگوں گے انہیں بھی توسی جواب دینا اگر میں اپنی لگ جڑیا وہ ختم کریں گے فشیزم داون 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 فشیزم داون داون قاری لنکیش زندہ آباد زندہ آباد صابت ری قائر زندہ آباد فاتما شیخ زندہ آباد روم شرمیلہ زندہ آباد زندہ آباد لقشمی اگر وال زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد اب میں یود پور سوراج سے عدتی کو بلانا چاہنگے کہ آئے اور اپنی بات رکھیں عدتی یود سوراج سے یود پور سوراج مجھے لگتا ہے کہ ابھی یہ نہیں پی پر ابھی یہ نہیں پی ہوں گی جب تک ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں آ رہا ہی اسے عیشہ کو بلاہا چاہوں گی کہ آئے اور اپنی بات رکھیں لپکہ دولوں گہنے ساپنے چاہے کریں گے تو دراصل کچھ اور عورتیں ہیں جو ہمارے ساتھ کبھی دلیں گے ان کی قانچ پہنے ہیں تو ناروں کے ساتھ ہمارے سوارس کریں گے نکلی دیش کناری ہے انکلاب صدابات اور تزادی صدابات صدابات موسیقی 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 مستر ہم کو یاد ہے کونم پشکورا یاد ہے دلی بھی ہم کو یاد ہے دلی بھی ہم یاد رکھیں گے یامیابی ہم یاد رکھیں گے یاد رکھیں گے سانت پاری بار کفردار محلائے محلائے ہتایار ہے تیار موتی یوگی کفردار منوواتی کفردار محلائے محلائے ہتایار ہے تیار، ہے تیار، ہے تیار، ہے تیار حق کسے نے دیڑینیتن اٹھائیاں دے وچ여 پا جے ازادی شاہ دین آپ حق کسے نے دیڑینیتن اٹھائیاں دے وچپا جے ازادی شاہ دیں آپ آزادی بیر بھی بولے، آزادی، آسام بھی بولے، آزادی، بستر بھی بولے، آزادی، آری پر بھی بولے، آزادی، منجاب بھی بولے، آزادی، محلائے بولے، آزادی، آری پورش بولے، آزادی، بچے بھی بولے، آزادی، 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 زندہ بات آزابی آزابی اللہ بول اللہ بول اللہ بول اللہ بول زندہ بار سندہ بار دوستو آٹھ مارچ دائے دینوں میں پہتر عورتہ میں نام جڑے ہیں فاسی واڈی سطہ نوچھ رہنے درنگاں نے ہاتھ پاہ کے کھڑیاں دراصل ایک اور بڑا اجنڈا ہے ہی آج دی سرکار مو عورتہ نہ کرو نکلنا کیوں نہیں واجب یہ سرکار یہ پاش پاش سرکار ہے آر ایس ایس اینڈا دی جیڑے گروہ ہیں انہوں نے شریعہم لکھیا ہوا بھی عورتہ نہ کم صرف بچے جمعنا تھی کرا دے اندر بیٹھنا اپنے پتیاں دی کارباریاں بھی تروار دی سیوہ کرنا کار تو باہر نکلنا جو عورتہ دا کم نہیں ہے گا تیا جیسے گھر کے گلوں نا نو سبتو ود چھپ دیا کار صورتے موڈی یوگی ورگیاں نو جڑا یوگی اتھے بیان دن دا بھی مسلمان عورتہ نو کبران چو کٹ کے انہوں نے انہوں نے بلادکار کرنے چاہی دینے انہوں نے بچے دپارنے چاہی دینے اہ جی جیڑی کٹیاں بیان باجی دین وڑے کٹیاں نیکتاں نے آجو نا نو جنوتیاں ساڈیاں ماما پہنا ساڈیاں اے عورتہ دے رہیانے اے عورتہ دین آمہ جٹ مارچ دا اے سنگرش کہ ان اگلی گلی میں نو جو ان پار سبتو ان نمیتہ نو کہوں گی کیوں آکے گل رکھیں ساتھیوں آپ سے پہلے تو ہم سب کہتا کہ سب کو پتا ہے کہ آج انتراشتی محلہ دیوست ہے اور اس کے 110 سال آج پورے ہو گئے ہیں لیکن آج آج یہ سمیہ ایسے وقت میں آیا ہے جبکہ دنیا بھر کی محلائیں چاروں طرف سے حملہ جس طرح کی کئی طرح کی حملوں کا سامنا کر رہی ہیں جسے ہم سب آج دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے پہلے تو میں یہ شروعات کروں گی کہ اس کی شروعات ہی کیسے ہوئی تھی محلہ دیوست مانانے کی جس کو کی آج جو ستہ دھاری ہے جو راج ستہ ہے وہ اس طرح سے لوگوں کے بیچ لے جاتا ہے پرشار کرتا ہے کہ یہ محلہ دیوست اگر آیا ہے تو محلائیں آج تم جی لو آج تم جو چاہے وہ کھاؤ جو چاہے وہ پہلو اور تمام جیسے بیوٹی پارلر میں ایک کے ساتھ ایک پھری ملے گا کئی طرح کی کمپنیاں اپنے باجاروں کو پرچارید کرتی ہیں لیکن آج بہت ساری محلائیں بہت سارے پرشوں کو بھی یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ یہ اتحاس سنگھرشوں کا پرتیق ہے آج کا دن کسی بھی طرح کی اتھیاچار جل اور پرس برچہ سباد کے تمام روپوں سے مکتی کی لڑائی کا پرتیق ہے جس کو آج ہم لوگ آج یہاں منانے کے لئے کٹھے ہوئے ہیں کیونکہ جیسے جب 1857 میں پہلی بار نیو یار کے ایک شہر امریکہ میں جب یہ ہوا تھا کہ محلائیں اٹھ کھڑی ہوئی تھی سڑکوں پر محلہ کپڑا اندولن کے مجھدوروں نے ایک وشال پروڈرشن کیا تھا کہ جب محلہ سبھی کو سولہ گھنٹے کام کرنے کے لئے کہا جاتا تھا تو محلہوں نے اپنے سولہ گھنٹے کام کو دس گھنٹے پر کرنے کے لئے اپنے کام کے حالات کو بہتر بنانے کے لئے اور تمام طرح کے برابری کے لئے انہوں نے آندولن کیا جس کا سرکار نے بہت ہی پوری طرح سے دمن کیا لیکن یہ محلائیں جاری نہیں اور دو سال کے بعد انہوں نے پھر ایک محلہ مجھدور یونین پہلی بار دنیا میں بنائی کیونکہ ان کو لگا کہ اپنے اجتاروں کی لڑائی کے لئے جروری ایک یونین بنائے جائے اور اس کے 50 سال کے بعد 1908 میں نیو یار کے ہی نیو یار کے ہی ایک شہر میں 20 ہزار محلہ مجھدوروں نے وشاہ پروجیشن کیا اور اس میں یہ ساری مانگیں تو تھی کہ پہلاؤں کا برابری کے ساتھ ادھکار ملے ان کے کام کے گھنٹے کم کیے جائیں لیکن ساتھ ساتھ انہیں وٹ دینے کے ادھکار کو بھی شامل دیا تھا اس کے بعد یہ ساری چیزیں جب بہتی ہیں اس کے بعد 8 مارچ کے دن یہ آندولن ہوتا رہا تو 1910 میں پہلی بار ہوا تھا جو جرمن سماجیک نیتا کی جو کانتکاری نیتا کھارا جیٹکن کی انہوں نے کہا تھا جو دوسرے انٹرنیشنل جو پورے دنیا کے مجھدوروں کا ایک انتراشتی منچ تھا دوسرے انٹرنیشنل اس میں انہوں نے کہا کہ 8 مارچ کے دن کو پوری دنیا میں انتراشتی مہینہ دیوست کے روپ میں منائے جائے اور اسے سبھی لوگوں نے بینہ شرط مان لیا تھا ایک مرچ اس کو ناغو کیا گیا تھا تب سے یہ 8 مرچ کا دن منایا جا رہا ہے اور 1910 سے لے کے آج تک 110 سال پورے ہو چکے ہیں مہینہ مکتی کے اور مہینہ نے ثابت کیا ہے کہ جب جب مہینہیں لڑی ہیں جب جب مہینہیں آگے آئی ہیں تو یہ لڑائی لڑی گئی ہے اور یہ لڑائی صرف لڑی نہیں گئی ہے بلکہ یہ جیتی بھی گئی ہے اتحاس اس بات کا گواہ ہے یہ چیچے ہیں جیسے مہینہوں کے مجدور آندولن ہو کانتیکاری کسانوں کے سندھرش اور کسی بھی طرح کا آندولن ہو مہینہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے اور تب ہی یہ لڑائی جیتی گئی ہے اور اسے مطلب ایک اصلی مقام تک پہنچایا گیا ہے اسی سندھر میں ہم دیکھتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ آجاتکی آندولن کے بعد یہ جو آندولن شروع ہویا ہے شاہین باکہ وہ پہلا ایک ایسا آندولن ہے جس میں مہینہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور وہ صرف پرشوں کے ساتھ کندھا کے کندھا منا کے نہیں چل رہی ہے بلکہ انہوں نے نیکر کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے اس کی کمان مہینہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ شاہین باکہ کو دبالے کے لیے یہ جو سکتہ دھاری جس طرح سے درے ہوئے ہیں جتنا سہمے ہوئے ہیں اس کو ضروری ہے کہ ان کے در کو وہ اتنی بری طرح باکھ لائے ہوئے ہیں کہ انہوں نے بہت ترہ ترہ کی بدنام کرنے کی کوششیں کی کہ مہینہیں پانچ پس سو روپے لے کر کے ہاں بیٹی ہوئے ہیں مرد اپنے گھروں میں سوئے ہوئے ہیں اپنی مہینہوں کو باہر کر دیئے ہیں بہتہ وہ جتنی بھکتی بھاکہ ہو سکتی اس کا استعمال کیا انہوں نے الیکشن کے سمیے کہا کہ اس کو بھارت پاکستان کا الیکشن ہے اور اس کو شاہین بھاک کو ختم کر دیں گے جس دن الیکشن ہوگا لیکن آپ کو پہلے کہ شاہین بھاک کی طرح جس طرح پورے دیشور میں چاہے لہاباد ہو کانپور ہو حیدر آباد ہو کرلہ ہو سب جگہ مہینہیں آگے قدم بڑھا کر کے چل رہی ہیں اور ان کو ہٹانے کے لیے تمام طرح کی کوششیں کی جاری ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ آپ سب اس چیز کو سمجھتی ہیں کہ ابھی لگنوں میں جو گھنٹہ گھر میں مہینہیں بیٹھی ہیں جب شروعات میں وہ بیٹھی تھی تو ان کے ٹینٹ کو ہٹا لیا گیا تھا ان کے کپڑوں کو چھوڑا لیا گیا تھا ان کے کھانوں کو چھوڑا لیا گیا تھا ان کے پتہ چلتا ہے یہ جے قطرے اور بھار بھی ہیں لیکن یہ ہماری اور آپ کی طاقت ہی ہے ہمیشہ سے ایسا رہا ہے کہ اگر مہینہیں اٹھ کھڑی ہوئی ہیں تو وہ جالیم سے جالیم سکتاؤں ان کے کپڑ کو بھرس کر دیتی ہیں کیا جیسے ہٹلر کے سام ہٹلر اور ان کا ہوا تھا نا مسولنی کا اسی طرح جروری ہے کہ ہمیں اور آپ کو اور لڑنے کی ضرورت ہے اور جو لکھنو میں بھی جو گھنٹہ گھر کی مہلاؤں نے ابھی آپ دیکھی ہوں گی شاید آپ لوگی لگتا ٹی وی اور میڈیا سب سے روبرو ہوتے ہوں گے سارے لوگ کہ جیسے لکھنو میں جب انہوں نے ٹینٹ ہاتھ آ دیا تو وہ مہینہیں سارا اپنے پوش کے بعد دوسر کو پٹان کر کے کھڑی رہیں اور وہ اس کو بھگا نہیں پائے اور جتنے گوڈی میڈیا آتے ہیں ان گوڈی میڈیا کو بھی مہلاؤں نے ہی بڑھ بڑھ چرکے بھگایا اس پہ اور جو گھلی میں اور ابھی جسی کو دیکھتے ہیں وہ گھٹنا ہے گھٹی ہے اس میں جیسے وہ کرنے کے لیے جیسے کہ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ مہلاؤں کے ساتھ ہے کہ مہلاؤں کو دوری لڑائی لڑنی ہے وہ ایک تو اس پوری بیوستہ سے لڑتی ہیں جو لوٹ ہو رہا ہے شوشڑ ہو رہا ہے تیچار ہو رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ ان کو دوری لڑائی بھی لڑنی ہے وہ دوری لڑائی پوروش مانسکتہ سے ہے اور اس پوروش مانسکتہ کو صرف ایسا جروری نہیں ہے کہ پوروشی اس کو دکھاتا ہے مہلاؤں بھی اس کو کرتی ہیں تو اس پوروش مانسکتہ کے خلاف لڑنے کے لیے بھی مہلاؤں کو آگے آنا ہوگا اور جیسے یہ نہیں ہمیں سوچنا ہوگا کہ پوروش ہمارا دشمن ہے بہت ساس انصاف پسند لوگ ہیں جو مہلاؤں کے لیے ان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے ان کے کندوں سے کندھا ملا کر کے وہ آگے بیٹھے ہوئے آگے بڑھ کے لڑائی لڑ رہے ہیں آج اس پیچھ کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ مہلائیں اگر اٹھیں تو ضرور یہ ہوگا اور ساتھ ساتھ اب شاہین باقے دارے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جیسے وہ جتنی پوری طرح باؤگلائے ہوئے ہیں وہ ایک انچ بھی کہتے ہیں پیچھے نہیں ہٹیں گے تو اس کے ان کے کہنے کے پیچھے کی اصلیت کو سمجھنا ہوگا کہ کیوں وہ پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے ہیں وہ اس لیے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے ہیں کہ اگر وہ CACCNRT سے پیچھے ہٹ گئے تو بہت ساری عام جنتہ اب اتنی جاگرک ہو چکی ہے کہ جو تمام طرح کی آج بیروچگاری 45 سال کا ریکارڈ توڑ چکی ہے مہنگائی اپنے چرم پر ہو چکی ہے اور پوری ارث بیوستہ دھگمگا رہی ہے تو اس کو دھمالنے کے لیے کون آگا جنتہ اگر NRC سے پیچھے ہٹ بھی جاتی تو اس کے لیے ان کو دھڑا لے گی تو ان کے لیے آگے پیچھے کھائی ہے اس لیے وہ ایک انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے اور دوسرے ساتھ ہاتھ جو کارپوریٹ جو کمپنیاں ان کے پیچھے لگی ہوئی ہیں ان کو پتا ہے کہ اگر دیٹینشن سینٹر میں بھیجے جائیں گے یہ ہم سب کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کی جو نیت ہے کہ جو دیٹینشن سینٹر بنائیں گے اس میں بہت طرح سے لوگوں کو دیٹینشن سینٹر میں بھیج کر کے جب اردستی یاتنہ شیویر کے طرح بنائیں گے ان میں کام کروائیں گے اپنے منافع کے لیے اپنی تیلوریا بھروایں گے اور وہ کروانے کے لیے جو دیٹینشن کیم بنتا ہے وہ بڑی بڑی کمپنیاں اس کا ٹھیکہ لیتی ہیں ہٹلر کے سمیے میں بھی ایسا ہی ہوا تھا جتنے یاتنہ شیویر بنیتے ہیں اس میں بہت ساری کمپنیوں کو ٹھیکہ دیا گیا تھا اور اس سے وہ منافع کماتے ہیں اس کا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اپنے منافع کے لیے کسی بھی قیمت جا سکتے ہیں لیکن ہم اور آپ بھی اگر مہنائے اور پرستارے اگر ایک ہو جائیں گے تو ان کے پاس پوجھ ہو سکتی ہے پولیس ہو سکتی ہے لیکن ہمارے پاس جنتہ کی طاقت ہے ہمارے پاس مسئلہ ساتھی انسیم بات ایک اور کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگ اس NRCCA کے خلاف لگتار لڑ رہے ہیں سب کے ساتھ آندولن میں کندے سے کندھا ملا کر چل رہے ہیں لیکن ہمیں صرف NRCCA کو واپس کرانے تک اپنی لڑائی نہیں لڑنی ہوگی بلکہ اس پوری فاسیوادی نجام کو اکھار پھیکنے کے لیے جو اس پوری ویوستہ کو چوپٹ کر رہے ہیں اس کے خلاف بھی اپنی لڑائی کو اور آگے بڑھاتے رہنا ہوئے انقلاب جندہ بات انقلاب آیا ہے شہین با کی آردوں نے راستہ دکھایا ہے انقلاب انقلاب آیا ہے شہین با کی آردوں نے راستہ دکھایا ہے انقلاب 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 آیا ہے شہین با کی دادیوں نے راستہ دکھایا ہے انقلاب 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 آیا ہے شاہین باغ کی نانیوں نے راستہ دکھایا ہے انقلاب 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 آیا ہے ناری مکتی سب کی مکتی زندہ بار زندہ بار ٹھٹرستہ مرد بار ہماری آنکھوں کی خواب ہمارے دل کی نمرتہ ہمارے ذہن کی بیباکی ہمارے عشق کی بڑکت کسی کی فرقہ پرستی کی بھینٹ نہیں چڑھے گی ہم روز صبح اٹھیں گے بھگت سنگھ کے خطوں کو پڑھ کر اور آزادی کو اپنا مقصد بنا لیں گے محبت کو اپنا مرکز بنا لیں گے ہم بلالیں گے تمہاری جھوٹ کی لوری میں دھوڑ کر سوئے ہوئے زمیروں کو ہم فیض گا کر توڑ دیں گے وہ فسو جس میں عوام کو تم نے جگڑ کے رکھا ہے ہم پروٹیسٹ کرنا سکھا دیں گے ان پریوار جنوں کو جو اپنی سوچ بوچ کی قیمت پر تمہاری واتس اپ یونیورسٹی میں ڈاخل ہو گئے تمہارے مذہبی بٹواروں کے ودروں میں تمہارے مذہبی بٹواروں کے ودروں میں ہم مردانے کی رباب پر نانک کو گائیں گے اگیانتہ کے سندکار کو فاطمہ ساویتری کے پرتیرود کی لاؤس سے بجھائیں گے تم داناشا ہو صاحب ظلم تمہارا عمل ہے ہم لورز لونیٹکس پویٹس سکھ پرستی کا فرض نبھائیں گے سفدر کے نکڑ ناتک کو تمہاری گلی لے آئیں گے تم نفرت کو ہوا دوگے ہم امن کے نگ میں گائیں گے تم نفرت کو ہوا دوگے ہم امن کے نگ میں گائیں گے تمہارے دیئے ہر زخم پر جذبے کا مرہم لگائیں گے ارے بس تو آپ جلاتے ہو بس اور گھر تو آپ جلاتے ہو ہم منوس نتی جلائیں گے نکاب بھی آپ کہنتے ہو ہم سرے آم سرے مقتل آئیں گے اور بات یہ بھی سن لیجئے ہم کاغذ نہیں دکھائیں گے تم جب جب جبر کی لاتھی لیے ہماری جانے باؤگے پھر کسی دیوانے کو سمیدھان اٹھائے جامہ مسجد کی سیڑی پر کھڑا پاؤگے شاہین باد کی عورتوں کے دم سے سدب کو جیل میں بھی آزاد پاؤگے محنت کش لوگوں کے ہاتھوں سے فاسی واد کی قبر کھڑاوگے تم ہٹلر کی چال چلوگے ساہب تو ہٹلر کی مات کی تھاوگے چونکہ ابھی ہمارے سینے میں دھدکی آگ باقی ہے تمہارے سارے ظلموں کا سارا حساب باقی ہے سیکیولر بھارت کا سنہرہ خواب باقی ہے ابھی تو عشق باقی ہے ابھی انقلاب باقی ہے ابھی تو عشق باقی ہے ابھی انقلاب باقی ہے شاہین باردیو بہدر اورتان زندہ بار شاہین باردیو بہدر دادیا زندہ بار انقلاب زندہ بار مرگ مکتی کا کرنا ہوگا جینا ہے تو لڑنا ہوگا مرگ مکتی کا کرنا ہوگا جینا ہے تو لڑنا ہوگا مرگ مکتی کا کرنا ہوگا جینا ہے تو لڑنا ہوگا تو اب شاہین بارد سے کہکشا ہے زندہ تاریو کے بیچ میں انقلابی سلام کے ساتھ انتے بڑھانا چاہیں گے تو آئے اور اپنی باقی ہے اسلام علیکم گوڑاپر ڈون سسکار دیکھئے بڑا کوئی لیڈر تو ہوں نہیں کہ میں بہت اچھا لمبا بھاشر دے سکتی ہوں تو اسی لیے جو مجھے بولنا تھا میں نے اس پر لکھ لیا ہے کہ میں بھول نہ جاؤں کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمارے ہاتھ میں مائک آتا ہے تو ہم بولنا کچھ چاہتے ہیں دل میں تو ہمارے بہت کچھ ہے لیکن الفاظ جو ہیں وہ کہیں غیب ہو جاتے ہیں تو مجھے لگا کہ میں جو بولوں اس کو پہلے میں نے گاری میں ہی بیٹ پر ہی لکھتا ہے تو میں دیکھتے ہیں مناسب سمجھتی ہوں کہ پہلے اپنا تارف کراؤں میری حاضری اس انقلابی جگہ سے ہوئی جو آج میڈیا کی زینات حکومت کے لیے آئے نہ اور بھارتواسیوں کی امیدوں کی دھرپن یعنی میں شاہین باغ سے وہ شاہین باغ جو 15 دسمبر 2019 کو ظلم، دہشت اور بربریت کی تاریخ لکھ رہا ہے ہمارے نوجوان بھائی پینوں جو جامعہ پر لاٹھی اور گولیوں کا شکار ہو رہی تھی اسی بربریت کی تاب نہ لاکر اور سی اے اے، این آر سی، این ٹی آر جیسے کالے قانون کے خلاف ہم اور ہمارے نوجوان ساتھی ہماری ماں اور ہماری دادیاں اس ظلم کے خلاف دسمبر کی سرد راپوں میں کھلے آسمان کے نیچے سراپا احتجاج بن کر بیٹھ گئیں چنانچہ پوری دنیا میں ہماری ماں اور دو دادیوں کی آوازیں گونج اٹھیں نتیجہ یہ ہوا کہ ہزاروں شاہین باغ نے جنم لے لیا اور آج اور آج وہ حکومت کے ناپاک ارادوں اور تالے قانون کے خلاف عظم و خوصلے کے پہاڑ بن کر کھڑے ہیں شاہین باغ کو گندی سوچ رکھنے والوں نے دنیا کے سامنے گھلونا کر کے پیش کرنے کی کوشش کی ہم پر گندے گندے الزام لگائے مگر حق حق ہوتا ہے ان کم ضرفوں کو دنیا کے سامنے ضلیل و غوار ہونا پڑا شاہین باغ شاہین باغ وہی شاہ ہے جس نے تمام بھارت واسیوں کو ایک پریٹ فارم پر لاتر کھڑا کر دیا ہے آمین بھائیچارگی کا پیغام دیا ہے اور دیوائیڈ اینڈ رول والے پارمولے کو سرے سے نتار دیا ہے یہ وہی شاہین باغ ہے جس نے نوجوانوں میں ہمت و حاصلہ اور خواتین کو بے داروں نڈل کر دیا حاجم جو روڑ پر نکلے ہیں ہم اپنے ڈر اور خوف کو اپنے گھروں میں چھوڑ کر باہر نکلے ہیں ہمیں اب کسی کی گھوڑی سے اور جنگوں سے در نہیں لگتا ہماری ہمارا زندہ باغ زندہ باغ ہمارا اور افسہ آپ سب کا شاہین باغ وہ شاہین باغ ہے جہاں انقلاب کی آواز کے ساتھ ساتھ ایک بہترین لائبریڈی فاطمہ شیخ اور ساوتری بائی پھولی کے نام سے چل رہی ہے اور لوگ وہاں آ کر مختلف فنون کی کتابوں کے متعلے سے فیضیاب ہو رہے ہیں یہی یہ وہی شاہین باغ ہے جہاں معصوم بچے باغ شاہین اسکول جیسے خوبصورت محال میں اپنے مستقبل کو روشن و تابنات کر رہے ہیں میں یہاں پر ایک عام اپنے الفاظ بتا دوں کہ ہمارے پروٹیسٹ میں ایک لائبریڈی چل رہی ہے جو شاہین فاطمہ شیخ اور ساوتری بائی پھولی کے نام سے چل رہی ہے وہی پر ہم نے ایک اسکول بھی کھولا ہے وہ ہمارے اسکول کا مقصد یہ تھا کہ جو ماں پروٹیسٹ میں آتی تھیں تو ان کے ساتھ ان کے بچے بھی ہوتے تھے تو ہم نے سوچا تھا کہ وہ بچے ہم پڑھائیں گے ان کو اور وہ ماں سکون سے باٹھیں گے پروٹیسٹ میں تو ہوا یہ کہ بچے اسکول جب کھول گئے تو بچے اسکول جانے لگے لیکن وہاں پر ہمارے پروٹیسٹ کے پاس اسلام ایریا ہے جھوپری جگی کا جو ایریا ہے وہاں کے بچوں کی تعداد ہمارے پاس بہت زیادہ ہے وہ بچے اسکول نہیں جاتے تھے تو ہمارے وہاں اسکول کھولنے سے ان بچوں کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے اور جو لوگ شاہین بارک کو ایک غلط طریقے سے دکھانے کی کوشش کر رہے تھے ان کے موں پر یہ ایک زوردار تماچہ بھی ہے یہ وہی شاہین بارک ہے جہاں انڈیا گیر کا خوبصورت مانڈل بھارت کا پروکار نقشہ اور آسمان چھوٹا لہلہ کا پرنگا لوگوں کی محب بیوطن اور انقلابی تحریک کا دائی بنا رہا ہے یہ وہی شاہین بارک ہے جہاں پر بھزدینوں کا راتوں کو حملہ اور ہنڈوں کی دھمکیوں کی بوچھار ہوتی رہتی ہے اور اب میں تاریخ کی طرف آتی ہوں یعنی آج کے دن کی طرف کہ آج کا دن جو ہے وہ کیا ہے تو آج مارچ کو آج کے دن انیس سو آٹھ میں نیو یورک کی سرکوں پر تیس ہزار سے زیادہ مہیلاؤں نے آندولن دیا تھا اور یہ آندولن اس مان کو لے کر تھا کہ مہیلاؤں کو تعلیم کا حق دیا جائے بوٹ کا حق دیا جائے مردوں کے براتر بیتن کا حق دیا جائے اور مہیلاؤں پر جو شارعک شوشل ہوتا ہے اس سے مکی ریلائی جائے لیکن بہت بھی بھک کی بات یہ ہے کہ آج 110 سال گزر گئے ہیں جن مہیلاؤں نے نیو یورک پر برک کی تھنڈ نے سلکوں پر آندولن کیا تھا اور یہ آندولن وہاں تہرے حق تو چلا تھا تہرے حق پر چلنے کے بعد وہاں کی سرکار نے ان مہیلاؤں پر جو نحطی مہیلائی تھی ان کے ساتھ ان کی چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تھے ان پر گولیاں چلوا دی اور نیو یورک کی روڈ جوتا وہ ان مہیلاؤں کے خون سے رنگ گیا لیکن ہمیں لیکن ان مہیلاؤں کو وہ چیز نہیں ملی جس کے لیے وہ بیٹھی دی لیکن ہمیں اسی سنگھرش سے ہمیں پریڑنا ملتی ہے ہم جب آگے بڑھتے ہیں یعنی مہیلائیں جب آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے لیے جو سنگھرش انہوں نے کیا تھا یعنی اپنی جانوں کی جو قربانیہ دے تھیں اسی سنگھرش کو لے کر ہمیں بھی آگے بڑھنا ہے ان کے بلیدان کو ہمیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کو بے کار نہیں جانے دیں گے ہمیں اس بلیدان کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے اور جب بھی ظلم ہوگا ہم مہیلائیں ہم بھائی ہم بہن سب لوگ اس ظلم کے خلاف کھڑے ہو کر لڑیں گے شاہین پاک کو گندی سوچ رکھنے والوں نے دنیا کے سامنے گھنونا پیش کرنے کی کوشش کی ہم پر گندے گندے الزام لگائے مگر حق حق ہوتا ہے ان کمزرکوں کو دنیا کے سامنے ظلیل ہونا پر کوئی الزام لگائے ہمیں کوئی فرق نہیں پرتا بلکہ میں یہ کہوں گی کہ جتنے انہوں نے الزام لگائے ہم شاہین باک کی عورتوں کو اتنی ہی زیادہ ہمت اور طاقت ملتی ہے وہ جتنا ہم پر گندے اوچھی اوچھی باتیں بولتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے کیونکہ کیونکہ ہم جو کام کر رہے ہیں نا آپ کو آپ جو جھکنے کے لیے تیار نہیں تھے پھر آپ یہ باتیں آپ بول رہے ہیں یہ آپ کا در اور خوف بول رہا ہے یہاں پر میں ایک حدیث کے ساتھ اپنی بات کہوں گی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من جدہ وجدہ جس نے کوشش کیا پایا جس نے کوشش کیا پایا کوشش کے پہار کے پیچھے خدا ہے خدا کی بہت ہی چھوٹی محلوق چھوٹی ہمارے لیے نمونہ ہے نشیمن پر نشیمن اس قدر تعمیر کرتا جا نشیمن پر نشیمن اس قدر تعمیر کرتا جا کہ بجلی گرتے گرتے آپ خود بیدار ہو جائے آواز گلم کرنا احتضاج کرنا یہ ہمارا دستوری اور قانونی حق ہے حق مانگا نہیں جاتا بلکہ حق چھینہ جاتا ہے آج حکومت وقت نے جو محال بنا رکھا ہے یقینا یہ ملک کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے لیکن اس کے بعد اس کے باوجود بھی میں یہ بات پورے اعتماد سے کہہ رہی ہوں آج ملکہ بانشویر تپا وہ چاہے کسی بھی شعبے سے وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے اور اپنا پرزور احتجاج درج کر آ رہا ہے یہاں تک کہ وکیلوں کی بڑی تعداد بھی اس کالی قانون کے خلاف کھڑی ہے اور امی شاہی کہتے ہیں کہ آؤ ہم سے آ کر سمجھ لو وہ ہمیں سمجھائیں گے وہ ہمیں کیا سمجھائیں گے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سی ایک کا قانون ہے اس سے کسی کی ناغرکتہ جاتی نہیں ہے بلکہ یہ ناغرکتہ دینے کا قانون ہے تو ہم انہیں بتا دیں کہ ہم یہ بہت اچھی طرح طریقے سے سمجھتے ہیں اور آپ کی پالیسی کو آپ کے دماغ میں جو چل رہا ہے اس کو بھی ہم بہت اچھے سے سمجھتے ہیں اسی لیے ہم آپ کی باتوں میں اور آپ کی جھاسے میں آنے والے تو بلکل بھی نہیں چاہے ہم اپنے گھروں میں بیٹھنے سے بہتر ہے کہ ہم روڈ پر مرنا پسند کریں گے لیکن آپ کے اس کالے کانون کو ہرگز نہیں مانیں گے تاریخ گواہ ہے جب کوئی انقلاب آتا ہے تو جانوں کی قربانیاں دھینی پڑتی ہیں اور ہم اس کے لیے تیار ہیں بلکہ میں یہ کہنا زیادہ کہنا یہ صحیح ہوگا کہ ہمارے ماسوم بچوں اور بھائیوں نے بلی کے اندر جان اور مال ہر قربانی دی ہے ابھی جو دلی کے اندر دنگے ہوئے اس میں ایک ماسوم بچے کو اس کی ماں کی گوٹ سے چھین کر آگ میں ڈال دیا جاتا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ ہماری ہی داستانے رہیں گی اور میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ شاہین باغ کا جو پروٹسٹ ہے وہ صرف شاہین باغ کا ہی پروٹسٹ نہیں ہے وہ ہم سب کا پروٹسٹ ہے پوری سمطان کا وہ پروٹسٹ ہے کسی ایک جاتی کا کسی ایک مدھب کا وہ بلکل بھی نہیں ہے جو کہ یہ حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ ایک مدھب کا ہے ایک مدھب کے تھوڑے سے لوگ جو ہیں وہ شاہین باغ میں بیٹھے ہوئے ایسا بلکل نہیں ہے جب باری آئے گی تو سب کی آئے گی اسی لیے آج سب کو اپنے گھروں سے نکلنے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ کی بار میں تو آپ کی بار بھی یہی کہوں گے کہ ہمارے ساتھ سب کا نمبر ایک ساتھ آیا کیونکہ دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ NRC جب ہوگی تو NRC کے ذریعے جن ہندو بھائیوں کا یا سکھ بھائیوں کا یا جین بھائیوں کا یا بہت بھائیوں کا نام نہیں آئے گا وہ CAA کے ذریعے اس کو ناغرکتہ مل جائے گی تو ہم یہ ان سے پوچھتے ہیں کہ پہلے تو وہ ہندو بھائی یا جو بھی مسلمان چھوڑ کر جو بھی دھرم کے لوگ جن کو ناغرکتہ دیں گے وہ یہ کیسے سیدھ کریں گے کہ وہ پاکستانی ہیں بنگلہ دیشی ہیں افغانستانی ہیں ان کے پاس پاکستان افغانستان بنگلہ دیش کے کاغذ ہیں کیا پہلے تو وہ یہ کیسے ثابت کریں گے ان کو ناغرکتہ نہیں دیں گے لیکن جن کو تخلی دیتے نا کہ آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے تو وہ یہ کیسے ثابت کریں گے وہ کہاں سے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھوٹے کاغذ بنوائیں گے کہ ہم پاکستان کے وہ جھوٹے کاغذ بنوائیں گے کہ ہم افغانستان کے یہ کیا ہے اور پھر دوسری بات ان کو ناغرکتہ دیں گے تو ان سے عادی کارتوں سارے چھین لیں گے تو پھر یہ برابر کی لڑائی ہے ہندو مسلم سیکھ عیسائی ہر مذہب کی یہ برابر کی لڑائی ہے تو ہم سب کو مل جھوڑ کر لڑنا ہے اس لڑائی میں کوئی یہ نہ کہے کہ ہم مسلمانوں پر احسان کر رہے ہیں لڑکر بلکل نہیں ہمارے اوقر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں لڑکر سب اپنے اپنے حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں سب اپنے اپنے حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں بڑائی لڑیا چھوڑا چھوڑا پہنے حق کی لڑائی 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 لڑا یہ ہے Anxo اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس کو صرف مسلم مسلم کر رہنا اس کو ہمیں مل کر سب کو ختم کرنا ہوگا اور ہمارے سیخ بھائیوں نے ہمارا بہت زیادہ ساتھ دیا ہے ہم بہت زیادہ اس کے شکر دوار ہیں ہمارا سیخ بھائیوں سے زیادہ کسی نے ساتھ نہیں دیا جبکہ وہ لڑائی ان کی بھی اتنی ہیں لیکن وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ لڑائی ہماری نہیں ہیں لیکن وقت پر ان کو بھی پتا چلے گا تو اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے اس سے پہلے ہی انسان سمجھ جائے تو اچھا ہے تو اس لیے آپ لوگ سب لوگ یہاں جہاں آپ کے پروٹس چل رہے ہیں اس کو مضبوط بنائیں اور ہمارے شاہین باغ بھی آپ کا شاہین باغ ہے وہ آپ لوگ اپنے شاہین باغ میں بھی آئیں شکریہ میں یہاں کہا کسی طرح بتانا چاہتی ہوں کہ میں پیچھے چار دن شاہین باغ میں ہی تھی دس بجے سے لے کے رات کے دس بجے تک آت اللہ ڈھوڑا دلکلیس کی اور شاہر جو وہاں نور جہاں ہے میں ان کے ساتھ رہی اور لگا تار میں وہاں گولتی رہی اور جس دن پروگرام تھا سانس کا رجیل جی اور ان کے لوگ آئے تھے اور ہم چھ بجے سے لے کے رات کے دس بجے تک سانس پڑھ رہے ہیں ہمارے باغ میں کام کرے ہمشہہہے ساتھ رہے ہیں موسیقی 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 آپ سبھی کو مہیلہ دیوچ کی بہت بہت شکتہ ملائے میں آپ سب کا سواگت کرتی ہوں 111 انتراشتیا مہیلہ دیوچ پر یہ 111 سال اپنے آپ میں مثال ہے 111 سال سے مہیلہ سنگرش کا مہیلہ یہ پچھلے 111 سال سے لگتار سنگرش کر رہی ہے اپنے ادھیکاروں کے لیے اور 2019 میں ہے مہیلہ سنگرش کا اپنے آپ میں سب سے بڑا ادھارن ہے شاہین باغ وہ شاہین باغ جو کچھا گرہتا سب سے بڑا ادھارن ہے وہ شاہین باغ جو عورتوں کی طاقت پر سب سے بڑا ادھارن ہے شاہین باغ نے ثابت کیا ہے عورتیں کسی سے پرم نہیں پہلے دعوی کیا جاتا تھا مہیلہ اور پروش پرابر ہے ہاں مہیلہ پروش برابر ہے کچھ لوگوں نے کہا مہیلہیں شاہین باغ روپ سے کمزور ہیں پر سکرٹی کھنڈ میں جتنبر کے مہینے میں بیستروں کے بینا اپنا گھر چھوڑ کر چھوڑ پر بیٹھی ان مہیلہوں نے ثابت کر دیا وہ شاہین باغ روپ میں تب سے سبل ہے وہ دھریں گی نہیں وہ ہو رہیں گی نہیں وہ دھریں گی اور یہاں پر جو چندگڑ سے آئی مہیلہ ہیں ان کا سنگھر بھی سوٹا نہیں ہے یہاں ہر طبقے کی مہیلہ ہے اپنے گھر کے لیے لڑی مہیلہ چلندر کے بڑھے داموں کے لیے لڑی مہیلہ پرساشن کے دندے کھانے لڑی مہیلہ ہم ہم نے خود دندے کھانے لے سکول جارے گی عمر میں لیکن یہ دندے یہ لڑائی چلتی رہے گی جب تک سمانتہ نہیں رہے گی سمانتہ کے لیے لائیں گے ہم جیتے ہیں گے ہم اور یہ سرکار موجی سرکار کا بہت 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 شک دیا لوگوں نے کہا مہیلہ مسلمان گھروں کی عورتیں گھر میں رہتی ہیں وہ بول دی نہیں جو مرضی کہہ دو جو مرضی کر لو سرکھنکس تو یوں اللہ نے ہمیں وہ جزور دیا کہ ہم روڑوں پہ آکے جکھا سکتی ہیں اپنی طرف جب ہمارے زکار چھینے جائیں گے ہم ایتے ہی لڑیں گے لڑیں گے اور اپنے لیے جیت پائیں گے اور یہاں پر بہنے والے بہت ہیں مجھ سے بہت زیادہ امید مجھ سے بہت زیادہ ایکسٹیلین کتھنے والے لوگ اور سرکار کو ایک چھوٹی سی بات ابھی پچھلے کچھ دن پہلے تین طلاب کا مدہ اٹھا سرکار کہتی ہے ہماری مسلم بہنیں ہیں ہم ان کے لیے لڑیں گے ان کو اذیکار دیں گے ان کو ان کو حق دیں گے تو آج وہ حق کام ہے آج آپ کو آپ کی بہنیں گھوڑ سے بیٹھیں دکھائیں نہیں جاتی آج آپ کو خیفتہ نہیں کہ وہ خند میں سکر رہی ہیں اپنے بچے گھوڑ رہی ہیں اپنا گھر پریوار سب کھوڑ کے بیٹھیں ہیں تو آج آپ کو وہ پیار کہاں ہے کہ وہ پیار صرف اپنی سیاسی دوتیاں سیکھنے کے لیے تھا کہ آج وہ ہم آپ کی بہنیں نہیں ہیں سرکار کو جواب دینا ہوگا تک تک چپ رہے گی سرکار بھوئے نا پانچ سالہ گھٹی ہے ایک سال بھی چکے گا چار سال باقی ہیں ہمارے خوصلوں کے چار ہزار سال باقی ہیں اور لاس میں بس یہاں پر چندگڑ کی محلاؤں سے ایک بات کہنی ہے کہ اپنے آپ سے پیار کرو اپنے آپ میں ہمت رکھو وہ علی گڑ میں پانی میں یہاں یہاں تک دوبھلے کے بعد اپنی جنگل سے نہ ہلنے والی عورتیں ہیں وہ تھند میں بیٹھی عورتیں ہیں اور آپ بھی عورت ہیں آپ چاہے تو کچھ بھی ہوگا آپ چاہے تو آپ جہاں سکرٹ دیں اور میں جہاں سے بہت زیادہ پیار رکھنے آگی چھاتر ایزا سٹوڈنٹ مجھے ہسٹری بہت پسند ہے اور ہسٹری میں میل فیگر بہت ہے یہ ہنہوں نے کیا یہ ہنہوں نے کیا پر دو ہزار انیس کے بعد کا جو ہٹھی ہاس ہوگا وہ محلاؤں کا ہٹھی ہاس ہے اور اس کی شروعہ سار چکی ہے شاہل باگ سے اب آنے والے سمیے کا ہٹھی ہاس یہاں پر آئے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہٹھی ہٹھی ہاس پڑھیں گے وہ محلاؤں کا ہوگا اس میں شاہل باگ ہوگا اس میں چندگر ہوگا اس میں پنجاب ہوگا بہت سکریا بلکل صحیح کہہ نا روی شہین باگ دا اس سنگاش جو اور تاں موئے ہو کے لڑ رہی گا پہلی کتار دے وچ کھڑی ہو کے اس سنگاش نو اس فاسی واتی ستہ دے کلاف ایک چلاتی بڑھیں گا اس میرے پنیا دے وچے تے ہاس دے وچ لے لکھیا جاوے گا کہ آج دے دے اپنے جڑے دیش دے پرتا آن منتری نے موڈی انہ نے ایک گل کہیا کہ میں آج دے جڑے اپنا سوشل میڈیا دے سارے اکاؤنٹوں انہ آرتانے نام کردا پہ رو انہ آرتان کی گل کردے نہیں کردا جنہ نے انہوں نے بنگایا جنہ نے انہوں نے مکر اچ دم کیتا ہویا انہیں تونڈ ساڈے انہ آن منتریوں نے آج کرنے آنڈے نے یہ آج دے دے دین وچ لیو شہین باگ بچ بیٹھیں ہیں انہوں نے آر تاندے سنگاہش دے نام ایک لائن تک نی بوسا دے کشب تک نی بوسا دے ہونے ایسے پاس پو حسین آکے اپنی گال رکھنے انتراشتری مہیلہ دیوست دے دن تے ایفیس کانچیاں ساری مہیلہوان دا بہت بہت تانواد بہت بہت مبارک تھو نو بھی دیش دے اندر چھائی ہوئی مردہ شانتی نو فائنلی آپا نے توڑیا ہر سال اسی انتراشتری مہیلہ دیوست منانے آن بھی دیش دے اندر جنی مہیلہوان دے تشدد واد رہیا او تشدد دے کھلاف منانے آن اج اے ہو جا دن چڑے آوی ہو تشدد دے کھلاف لڑتیاں اورتان دے سکتکار دے اندر اسی نے انترناشنل ومنز دینوں منایا چاہی ہو شاہین باغ دے اندر اورتان لڑ رہیاں نے یوپی دے وچ جننا دے کراچ جا کے یوگی سرکار انہ دے تشدد کر رہی ہے اس کرا دے اندر لڑ رہیاں نے دلی دے وچ ہر نوٹیس دلی دے کار دے اندر اورتان لڑ رہیاں نے تی اے تو بینہ چندی گردے وچ ہی جدو ہر دن آتا کسے پیکٹری دے اندر کام کرن جاننے آ اپنے کرا دے اندر جیڑی لڑائی ہے گی اوہ لڑائی آپا ہزارہ سالہ تو لڑ رہیاں تی اوہ ہی لڑائی لڑ دیاں اورتان دے دن نو جیڑا انٹرناشنل ومنز دے آ اوہ اوہ دی امپورٹنس دکھوانگا آ امریکہ دے اندر پندرہ ہزار اورتان انیسو ساتھ دے اندر روڑا بھی آیاں سی جی اسی لنبے ورکنگ آورز نہیں چاہیتے ساننو ساننو ووٹا پاہن دا ہاک دو ہو تا اوہ دو بار اوہ نا دے اوٹھے اوہ دو بار پر جیڑا لوگ کوڑ ہے اوہ تھمیاں نہیں جیوے ایتھے سرکارنو لگ دا بھی جی اسی ایک بار یوپ دے اندر تیلی بندے مارتے جی اسی دلی دے اندر تنپاریو بندے مارتے تا جیڑیاں اورتاں نے جیڑے لوگ کوڑ کر دے لوگ نے وہ تھم جانگے تا انہا دا جیڑا اتحاس ہے وہ گواہ ہے کہ لوگ کوڑ کر دے تھم دے نہیں ہوں گے انیسو داس دے اندر پیر سٹرگل ہویا تے وہ سٹرگل دے اندر سوڑا سوڑا سار دیاں بچیاں نے پول سارے اندر تاکرے لے انہا دے نال روڑ دے ہوتے ملٹنٹ سٹرگل کیتی آنگھا سٹرگل کیتی تے شاہین باد دے اندر جویں آج دو دو مینے دے بچے بھی جڑے نے گے اوہ تھے پروٹیسٹے بیٹھے نے پچاسی پچاسی سال دیاں اورتاں بھی بیٹھیاں نے اتحاس پریا ہویا اتنا دے سٹرگل دے نال جیڑے پیس پول ڈیمنسٹریشنز کیتے گئے نے ہزارہ پیس پول ڈیمنسٹریشنز کیتے گئے نے تے نال نال ہزارہ ملٹنٹ سٹرگل کیتے گئے نے تے آج دا دن اوہ اورتاں نوں سلام ہے انیس سو تے ہی دے اندر جدو لینن تے کلا را زیٹکین نے ایک گال کی تھی بھی اورتاں نوں مردان تے نال دی ہی جڑی سیلری یا اوہ ملنی چاہی دی ہے جڑاں مہن تاننا یا اوہ ملنی چاہی دا ہو اوہ تو باجو پورے بول دنوں پورے دنیا نوں گوٹے ٹیکڑے پیگے بھی سارے گی تے جیڑی ایکھول مہن تاننا دی گال ہے جنیاں کاموں اورتاں کر دیا نے انہی کاموں مرد کر دیا نے تے اورتاں آج سڑکاں دے آگے اپنا مہن تانا مانگ ریاں نے اورنا سائیاں آتاں جنیاں بھی NACCA NPR دے خلاف لڑ ریاں نے اپنی مہن تانے تے حق نوں لے کے لڑ ریاں نے ریپس دے اگینس لڑ ریاں نے آسیڈ آٹاکس دے اگینس لڑ ریاں نے اورنا دا آج دین ہے تی ایدی ویچ تھوڑیاں جیاں چیزاں نئی جیڈیاں آپنو آپنی ریزسٹنس دے اندر آگے تیاں رکھنا پا ہوگا جے آپاں ایتھے حاس مو چاکے دیکھئے پہ ایتھے حاس دے اندر آپنو سویتری بائی فولے مہو دیا سویتری بائی فولے جدو سکول دے اندر پڑا آن جاندی سی او اپنے دیش دی سبتو پہلی احجی انسان سی اورت سی جنے آرتانو پڑا آندا مور چا شروع کیتا سی او دو ساڑیاں لے کے جاندی ہو دی کیونکہ جڑی ہو دی پہلی ساڑیاں پا کے جاندی سی لوگ ہو دے تے کھوڑا سٹ دے سی پرکٹ سٹ دے سی او دے کپڑے پورے طریقے نا خراب ہو جاندے سی تاہاں انہوں سکول جا کے اپنی ساڑی بدلنی پہن دی سی او دے اپنی ساری زندگی او دے ہارنی مننی اورتانو پڑا آئی دا جڑا سنگرشا او دے او دے او دے او دے او دے جا کے موسیقی 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 ہوں گے اور اس کی مسائل شاہین پادمی ابھی سے قائم کرنی شروع کرتی ہے تو دوستو کچھ ناروں کے ساتھ اگر میں اپنی بات ختم کروں گی یہ جو میں نے جتنی بھی بات تھی میں نے اس میں بولا کہ peaceful demonstrations ہوتی ہیں دوسرے struggles بھی ہوتے ہیں تو ایک پنجابی جو نارا ہے ہاتھ لگانگے ایک کے نار نہیں ملیتا جکتی نار ہاتھ لگانگے ایک کے نار نہیں ملیتا جکتی نار پتر ستا مرتباد 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 انکلاپو 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 انکلاپ جنہا بات 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 موسیقا 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 پہ ہلا بول چھر چھار پہ ہلا بول پہلا بول چھر چھار پہ ہلا بول ایفال ہی بینا ہلا بول آواز نہیں آری اچھا بول چھر چھار پہ ہلا بول ہلا بول بلاتکار پہ ہلا بول ہلا بول آج انتران شریع مہیلا دیواز ہے پتری سطح کے بارے میں ہم لوگ تو سب بات کرتے ہی رہتے ہیں میں نا بیٹ جاتی ہوں آپ سب کے ساتھ پتری سطح کے بارے میں تو ہم بات کرتے ہی رہتے ہیں لیکن پتری سطح کیا ہے آپ کے گھر میں جو مرد ہے وہ ہے مجھے نہیں لگتا کیا سڑک پہ بلاتکار کرتے ہوئے جو بچے ہیں لڑکے ہیں مرد ہیں وہ ہے پتری سطح کی شکل مجھے نہیں لگتی وہ پتری سطح کے شکار ہے پتری سطح کے شکار ہے وہ پتری سطح میں جتنے ہم لوگیاں ہرتے چل رہی ہیں مر رہی ہیں اتنے ہی ہمارے مرد اور بھائی بھی چل رہے ہیں کٹ رہے ہیں مر رہے ہیں کیونکہ پتری سطح کسی کے بھلائی کے لیے کبھی سوچی نہیں گئی تھی کوئی آدمی نہیں سوچا تھا کہ میں جا کے اپنے ماں اور بینوں پر زندھاؤں گا ایسا نہیں ہوتا ہے پونجی واد سمجھتی ہیں آپ پونجی واد مطلب گریبوں کا دھن لے کے امیروں کے جیوے بھڑی جائے اس سوچ سے آئی تھی پتری سطح پتری سطح لائے عورتوں کو اندر کریں کیونکہ ایسے امانوی اکانومی عورتیں چلانے نہیں دے گی جہاں گریب کا پیٹ کٹ کے امیر کا جیو بھڑے یہ عورتوں کے سطح پہ رہے تک تو ہونے نہیں رہی تو ان کو کرو اندر مردوں کو خلاف کرو عورتوں کے ان کو بتاؤ کہ آپ کی پیر کی جھوٹی ہے آرے بھائیہ جی آپ کی پیر کی جھوٹی ہے تو زندگی بھی تو پہاڑ میں چڑھنے والی ٹریک ہے ننگے پاو چرکے دکھاو ہاں آدھا کلومیٹر چلیو ننگے پاو چوتی بھی ہے تو آپ کی حفاظتی تو کرتے ہیں اور چوتی بھی ہے تو سہتر بھی اگر آپ بٹھا کے رکھو گے تو آپ کی حفاظتی کرتے رہے کندے سے کندے ملا کے جو بھائی آج ہمارے کھرے ہوئے ہیں یہ جو پتر ستہ کے شکار ہونے سے انکار کر کے کھرے ہوئے ہیں آج آج یہ یہاں اس لیے کھرے ہیں کیونکہ ان کو پتر ستہ کے شکار نہیں بننا ہے ہیوان نہیں بننا ہے اصلی والی مردانگی دکھانی ہے وہ نقلی والی مردانگی نہیں دکھانی ہے جس میں سرکتے لڑکی کو چھے رہے ارے وہ جھوٹی ہے مردانگی کون سا خون گرم ہے آپ کا اس سے گرم تو میری کلم کی سیاہی ہے اس سے گرم تو ہماری کلم کی سیاہی ہے اگر آپ کی خون لڑکی کو چلتے ہوئے دیکھ کے کھول جائے تو وہ خون نہیں ہے آپ کا پانی ہے کہنا جتنے بھائی کھرے ہیں یہاں پہ وعدہ کرو آپ آج کے دن یہ شام کے وقت وعدہ کرو آپ آگے سے کوئی بھی بندہ کوئی بھی آپ کا دوست بھائی باپ کوئی بھی عورتوں پر ظلم دھاتے ہوئے دیکھے چھےر کھانی کرتے ہوئے دیکھے بے عزتی کرتے ہوئے دیکھے گندے سے بات کرتے ہوئے دیکھے یا بات کرنے آئے تو بات نہ کرتے ہوئے دیکھے بتائے کتنی بار یہ ہوا ہے کہ آپ عورتوں کے آگے ہیں تو آپ کے شکل دیکھ کے وہ سوچ لے دیکھے ان سے ہمیں بات نہیں کرنی ہے بھائی صاحب ٹائم نہیں ویس کرنا ہمیں ان سے بات کر کے جو بھائی کریں یہاں پہ وعدہ کرو آپ ہم کو آپ کے آگے جب یہ بات ایک بار اور کہی جائے گی آپ آپ کی آواز اٹھاؤ گے اس بات کو یاد رکھو گے اٹھاؤ گے یہ آواز اور بولو گے ہمیں آپ کی گنڈگی کا شکار نہیں بننا ہے ہمیں وہ مرد نہیں بننا ہے جس کو دیکھے ایک عورت اندھری گلی میں اپنے گھر پہ فون کر کے بولے پاپا مجھے یہاں سے آ کے لے جاؤ ڈل لگ رہی ہے آپ دکھ جائے اندھرے سرک پہ تو لڑکی آگے چل کے بولے کہ بھائی ساتھ میں ہے کچھ نہ ہونے والا ہے میرا یہ وعدہ کرو آپ ہی دھتے کرو یہ وعدہ کہ آپ کی کچھانی کے ڈر سے نہ بھائی ساب ہزاروں سال سے ہم گھر کے اندر بیٹھے رہے ہیں اور سرک پہ جب نکلتے ہیں ایسی بات نہیں کہ چھرکانی ہوتی نہیں ہے ہمارے ساتھ یہ آپ کی ذمہواریوں کی نہ ہو یہ ہر مرد کی ذمہواری ہے کہ ہم جب سرک پہ لکھ لیں ہماری سرک ہماری سیفتی ہمارے ایموشنل ہلپ یہ آپ کا آپ کا آپ کا آپ سب کا حظیمداری ہے تسم کھائیے آج سے کہ چھرکانی کو روکیں گے یہ نہیں ہونے دیں گے ہم نہیں ایسے برباد ہونے دیں گے اپنے بھائیوں کو اپنے مردوں کو اپنے ساتھیوں کو نہیں برباد ہونے دیں ہمیں بہت ہو گیا یار بہت ہو گئی اوچ نیت چھوٹی موٹی باتیں یہ سب کیا ہے دوش چل رہی ہے بھائی بہن سب ساتھ میں کھڑے ہیں کندے سے کندے ملا کے کرے ستہ کے آنکھوں میں ڈر دیکھا ہے اپنا کھاپ رہے ہے کھاپ رہی ہے آپ سے ڈر رہی ہے بیٹھ کے ڈر رہی ہے جو وزیر آرمی کیوں نہ ہو یا ان کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو یا سندھی کیوں نہ ہو ڈر رہی ہے کھاپ رہی ہے سب آپ کے طاقت سے دیکھ کے کھاپ رہے ہیں اور بھائی بھی ہمارے ساتھ میں جڑ جائے پیچھے آکے کھڑے ہو جائے تو کیا بات پھر تو جیت ہونی ہی ہے اس پہ تو کوئی ڈاوٹی نہیں ہے ہم کو اللہ تم سنگرش کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں اللہ تم سنگرش کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ایک اور بات یہ جو دیوی والی ہے نا مجھے تو پسند مجھے نہیں لگتا آپ کو بہت زیادہ پسند ہوں کہ دیوی کو کیا کرتے بودھ بنا کے تاک پہ بٹھاتے ہیں آپ کو بیٹھنا ہے بودھ بن کے تاک پہ اب دیوی ہے ہم عورتے ہیں بھگوان ہے یا انسان ہے آپ بھگوان ہے یا انسان ہے آپ ہاں بھگوان ہے نہیں ہے نا کیوں پہتے تاک پہ کیوں بنے بودھ کیوں آپ کا تصویر بن کے آپ کے گھر کے کونے میں لڑکے رہے نہیں بننا ہے ہمیں مزدور بننا ہے ہمیں چھاتر بنے شکشت بنے کام کہنا ہے کسان بنی ہے کھیتوں میں کام کرنا ہے مزدوری کا کام کرنا ہے آفیس میں کام کرنا ہے ہمیں نکل کے آپ کے کنے سے کنے ملا کے کام کرنا ہے کیونکہ پتر ستا کی نا وقت ہو گئی ہے کتم ہو گئی ہے دوہزار بیس ہو گیا بھائی آپ بہت ہو گیا کتم ہو گئی ہے یہ دیکھو بیٹھی ہے نا آپ سرک پہ ڈٹکے یہی سے شروعات ہے پتر ستا کی موت کی یہ آخری نم ہے آپ کے محلے میں پتر ستا کی ہر ایک جو بھائی آپے کھڑے ہیں وعدہ کرے کہ کوئی بہن آج سے لے کہ آپ کے محلے میں یہ نہ بھول پائے کہ رات میں گھر سے نکلنے سے بہت جل لگتا ہے ہمیں سنسان سرک میں بھی ہم نازادی چاہتے آپ کیا چاہے ہیں آزادی شانی کرنے کی آزادی سابی چھننے کی آزادی اور نہ کرنے کی آزادی اور نہ چھننے کی آزادی اے ہم کیا چاہے آزادی اس پرادکار سے آزادی اے پتر ستا سے آزادی ہم سب یہ چاہے آزادی سوار سے بول اللہ بول اللہ بول اللہ بول میں بھی بولوں تو بھی بول اللہ بول اللہ بول اور پتنے ستا کی ایک اور بہت ہی شگندی والی شکل ہمارے سامنے آئی ہے یہ سی اے کے روپ میں یہ کالا کانون کے روپ پہ آئے ہیں ہمارے سامنے جلدی سے دو باتیں آپ کے سامنے رکھتی ہو یہ دھرم کی لڑائی نہیں ہے اصل بات تو یہ ہے تاریخ میں دیکھ لیجے جتنے بھی دھرم کے نام پہ لڑائیا ہوئی ہے اس کا مسئلہ دھرم نہیں ہے کیونکہ دھرم کو ماننے والے ان کو ماننے والے ایمان کو ماننے والے ایک دوسرے کو چھوٹا بڑا نہیں سمجھتے ہیں یہ لڑائی ان کی نہیں ہے یہ بھی لڑائی پتری ستا کی ہے یہ بھی لڑائی پونجی باری کی ہے کیونکہ اگر آپ کا امیر بننا ہے ایک ایسا ورگ مزدوروں کا آپ کو بنا کے رکھنا ہے جن کا کوئی حق نہ ہو جو دن کے سولہ سولہ آٹھرہ آٹھرہ گھنٹا کام کرے بوتن میں بھی ان کو منیموم ویجز بھی نہ ملے کوئی سرکار کے طرف سے ان کو کوئی بھی بینیفٹ نہ ملے نسلے بن نسلے وہ مرتی جائے یہ نئی والی جو کولنائزیشن ہے نا بھائیہ انگلیزوں نے کر کے دکھا دیئے اور ہم نے بھی دکھا دیئے اس کی جواب کیسے دیتے ہیں اس کی جواب عورتیں اُٹھ کے دیتی ہیں جب پتری ستا نے دنیا برباد کر کے رکھی ہے آج ہمارے ہاتھ میں ہے کہ یہ دنیا ہم واپس اپنے مٹھی میں لائے دھری میں گھومے وہ ٹھیک سے گھومے ایسے لٹھرا کے نہیں گھومے تو ہرے گھائیہ آکے آپ سے میں ہاتھ چھوڑکی وینتی کرتی ہوں تینات رہے تینات رہے اٹینشن میں رہے آپ کے آس پاس نظر گھوما کے دیکھئے کوئی کسی لڑکی کے طرف بڑی نظر سے دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے تو اسے باجو میں لے جا کے چائے پھلائیے اور سمجھائیے تھوڑی پیار سے بات کو مار کے نہیں کات کے نہیں چھائے کے ساتھ پیار سے سمجھائیے کہ جب بھائیہ یہ جو مکلی والی مردانگی دکھا رہے ہو نہ یہ نہ کرو شرم آتی ہے ہم کو نہ شرم دلاؤ ہم کو ایسے آج کے بعد آپ کوئی بھی مرد اس چاپ میں اس لوکالیٹی میں آپ آگے آکے ان کو بولیے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے وہ دیں گے آپ کو انسام ان کی ہے سمداریہ آپ کی سرکشہ آپ اتراثر کو تک جو کرنا ہے کرو لو بات رکھو آئین بدلو سرکار بدلو سختہ ہلا دو تاریخ بدل دو مرد آپ کا سرکشہ کریں گے کرتے ہیں ہمارا ہاتھنا کے بھونے کرتے ہیں ہمارا کرتے ہیں ہمارا کرتے ہیں ہمارا کرتے ہیں ہمارا Thank you Thank you بہت اچھی بات تجھونے اور یہ جو سرکشہ کا پربند ہے یہ عورتوں کو گھر میں رکھ کر نہیں ہونا ہے یہ ان کو سڑک پر جانے کی آزادی کے ہونے سے اپنے آپ ہی ہو جاتی ہے سرکشہ تو اس کے ساتھ زیادہ بات نہ لیتے ہوئے میں بیرپال کو AISF سے بلانا چاہوں گا کیا ہے اپنے بات سوکیوں ماندہ اکھیے جت جم میرا جان گرنانک دیوچی دے اس مہان کتھنوں چاہ عورتہ مہان جننیاں جننے راجیان جنن دیتا پھر کننن واقع کی عورتہ پندے جی عورت نی تا جہان نی ایتی ہاس اس گوڑا گوار ریا کہ جدو بھی کدی سماج جت پہ جنم ہویا تا عورتہ نی مرت دے برا پر اس جنم دے خلاف میدان وی چوکریا نی اس جنم دے خلاف پھوڑنی نی اس ایس گالی گوار نے سویتری بھائی پھول مات گجری جی مائ پاگ درگا پاپ بھی تی آج جی سی دیا گوار نے شاہین باگ دیا آرتہ جو جو نو اتحاظ کر جنم میں ایک تھوڑے دینہ پہلہ شاہین باگ گئی تا اُتھے من ایک چھوٹی بچی جنہیں ساتھ ڈا پڑ کے ان کلاب زندہ باپ نارے لارہی سی میں دیکھ رہی سی کہ جو اس لڑکے نے پتہ ان کلاب زندہ باپ کی مہت تا سمجھ بر ہو کے نا سمجھ کیونے بان سکتے سان نو لڑا کیا اس جنم ان خلاف بولیے ساتھی لڑائی پلٹی لڑائی دی نال نال سوشل لڑائی دی نال نال اکنومک لڑائی بیا سان لڑا اکنومک لڑائی دی اکتہ آسکتی جنہ تام سان فی اجوکیشن کی امپلائیمنٹ نی مل جن دی ساتھی سرکارہ موتی سرکارہ ساتھی سرکارہ اے ساتھ تک گریہ تک آرطانی چنیا تار دیا آرطانی اٹھ اٹھ سرکارہ سنگی اینی اینی انہی شرم نک آرطانی سرکارہ ساتھ سرکارہ سان لڑائی ایسی درنہ ایسی لڑائی ایسی بولنہ جی بولنے نہیں تم ماری جا آج لڑائی بولنے بول ساتھ جا بہت جا بہت پیپل لوگ ایک زندہ بات اور ایک زندہ بات ان کلاو زندہ بات سام لڑائی ایسی بات یوٹھ وار سراشتو عدی تینو میں بلاؤں گی نمستے پہلی تو آپ سب کو راشتی مہیلہ دیوست کی بہت بہت شب کام نائے تو آج ہم شروعات کریں گے ایک نعرے سے اور وہ نعرہ ہماری منہ ساتھی امانگ دیں گے پتنر سرکہ مرداباد 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 پتنر سرکہ مرداباد 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 پتنر سرکہ مرداباد 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 دلی بھارت میں دیکھا ہے مہیلہ پہاڑوں سے اونچھے حوصلوں کے ساتھ یہ جو کالا قانون ہے سیئے اینا سی اس سے ڈٹ کے لڑ رہی ہیں اور اس کا سامنا کر رہی ہیں پر یہ جو گلت کے ساتھ لڑنے کا ساحس ہم محلاؤں میں ہیں یہ کوئی آج نہیں آیا یہ تو ہمارے پاس ہمیشہ سے تھا پرانتو ہماری پبلک پارٹسپیشن یا سارو جنک بھاگے داری کو ہمیشہ سے پرتبند کیا گیا ہمیں روکا گیا پر پھر بھی ہمارے پاس اتیاس میں کچھ ادھارن ہے جیسے رضیہ سلطان، رانی لکشنی بھائی سروجنی نائیڈو لیکن یہ سب محلائیں ابھی جات ورگ کی ہیں پرانتو آپ محلائیں جنہوں نے آج دیش بچانے کی اور نفرت مٹانے کی ذمہ داری اپنے کندوں پہ لی ہیں آپ سب بھارت کے گھر گھر سے نکل کر آئیں ہیں آپ سب ہندوستان بھارت کے دل سے نکل کر آئیں ہیں آپ اپریسڈ مارجنلائز کمیونٹی سے آئیں ہیں آپ مدھر ورگ، نیمن مدھر ورگ سے آئیں ہیں اور ہاں ہمارے پاس ایک رانی لکشنی بھائی بھی تھی جنہوں نے اپنے ماتر بھومی کو بچانے کی لڑائی میں اپنے بیٹے کو ساتھ لیا لیکن آج ہمارے گھر گھر سے رانی لکشنی بھائی نکل رہی ہے آج ہمارے پاس لاکھوں رانی لکشنی بھائی ہیں جو اپنے گھر، اپنے کاریال، اپنے دیش کی ذمہ داری دنی پہ کوبی نہیں بھاری نہیں ہیں کہ میرے جیسی یوگا ناری کو آپ کے سامنے بول کے بہت دروت محسوس ہو رہا ہے کیونکہ آپ سب کو اتحاس یاد رکھے گا آپ کو آپ کا ہمیشہ دیش اپھاری رکھے گا اور ویسے ہی جیسے آپ لاکھوں وے سیکڑوں کے گنتی میں اپنے گھروں سے باہر آئی ہیں آپ نے یہ جو ایمٹی سیئے مومنٹ ہے اس میں بہت بڑی بھومی کا نبھائی ہیں اگر آپ نہ ہوتی اور آپ گاندھی والی اہنسا کے مار پر نہیں چلتی تو یہ مومنٹ نہ تو انکلیوزی ہو پاتی نہ ہی جو کمزور یا اپڑک لوگ ہیں ان کے پاس یہ حق رہتا کہ وہ آ کے اپنا ویروض رکھ پائیں پر اس سے بھی زیادہ اگر کچھ ضروری ہوا ہے تو ہم لوگوں نے اپنے ہی لیے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر لیا ہے آپ لوگوں نے ہم ناریوں کو ہم یوگا ناریوں کو ایک مارک دکھایا ہے ایک راستہ دکھایا ہے جس پہ اگر ہم چلے تو جو ہندوستان یا بھارت کا ایک حسین خواب ہے جو امبید کر گاندھی نہروں نے دیکھا تھا اسے ہم دون ہی رہ جائیں گے ویسے ہی اب جو یہ انٹی سیئے مومنٹ ہے اس میں بہت خوبی ہم نے دیکھا کہ نکاب کی ہجاب اور دپٹے اور بندی میں لپتی آئی ہے آزادی ہم نے دیکھی دپٹے اور بندی برکھا کے نیچے لپتی ہوئی آزادی ہم نے بھی دیکھی تین سے اسی سال تک کی انطلاب شہزادی اور ان سبھی محلاؤں کے موں پہ ایک نارہ ہے اور وہ نارہ ہے آزادی کا اور وہ آزادی ہم اپنے دیش سے نہیں مانگ رہی ہیں وہ آزادی ہم اپنے دیش میں مانگ رہی ہیں اپنے دیش میں نپرک، دلو اور گھنسہ تھے لیکن ہم ساتھ میں ہی وہ آزادی مانگ رہے ہیں اس پتر سطح سے جس کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ ہمیں کچھلا جائے اور میں آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم اس میں بہت کامیاب بھی رہی ہیں کیسے جو دو چیزیں ہیں جو رات اور رات میں سڑکیں یہ کبھی بھی سماج نے ہمیں اپنی اپنی نہیں ماننے دی ہمیں کبھی نہیں لگا کہ رات اور رات میں سڑکیں ہماری ہیں لیکن ہم نے ان پہ اپنا ڈیرہ بسایا اور اس پہ بہت اونچے سے انطلاب کا نارہ دیا یہ ہے ہماری سفر کا اب آخر میں میں آپ سب سے ایک بہت ہی مشہور کہاوت ہے کہ اگر ہمیں اپنے لکشے تک پہنچنے تک کچھ روز سکتا ہے تو ہمارا اندر کا ڈر ہے اور یہ بات میں نے تب جانی جو میں شہین باگ گئی تھی پچھلے مہینے اور وہاں میری ایک دادی سے بات ہوئی اور میں نے ان سے پوچھا کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا تو انہوں نے بولا کہ جب یہ جو نفرت والی سرکار ہے جو بہت مضبوط ہے انہوں نے جب پانسو میٹر کی دوری پہ ہم حورتوں کے سامنے اپنا سارا پل لگا دیا انہوں نے اپنی بیریکیٹز لگایا انہوں نے پولیس کھڑایا انہوں نے لاتھی چارج کروانے بھی پوری تیاری کی تو انہوں نے ہمارا ڈر ہی مٹا دیا انہوں نے ہمارا ڈر بھی ختم کر دیا اور میں اسے ایک بات سمجھی جو میں آپ سب سے سامنے بتانا چاہتی ہوں کہ ہم عورتیں ہم بھارت کی عورتیں شید پیپل آف ہنڈیا ہم اپنا دیش بچائیں گے ہم نفرت کو مٹائیں گے ہم اپنا دیش بھی بچائیں گے ہم نفرت بھی مٹائیں گے لیکن اس سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر کے ڈر کو ہرانا ہوگا کیوں کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو یہ سماج یہ پتر ستہ یہ بجبی جیسی سرکار ہمیشہ سے ہمارے اندر بھرتی آئی ہے اور جس دن ہم نے یہ ڈر مٹا دیا تو اس دن سے کوئی ایسی دنیا میں شکتی نہیں جو مہیلا شکتی کو روک سکے بھرنے بات ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے بلکل ساتھی ہم دیکھیں گے انس تو بعد شہین باگ تو ایک اور سپیکر نے اپنے کول رہزیا اس تو پہلا میں کنو پیا نو کہاں گی کہ وہ آکے اپنی گال رکھیں کنو پیا کنو پیا سلام علیکم شرستی رکھال دیکھو میں بھی آپ کی طرح ایک آمین آرہی جس کے آج مثال ایک یاد کرنے کے لئے دی جاتی ہے ویسے تو یہ دن ہمارا کوئی خوشی کا نہیں ہے یا وہ لیکن ایک مثال ہے جسے یاد کر کے ہمیں ایک حمد ملتی ہے جس طرح ایک اتحاسی گواہ ہے اس کا کہ جب جب عورتوں کے لئے ظلم کے خلاف کبھی ہلا ہونا پڑا تو عورتوں ہمیشہ آگے آئیں جیسے ان میں سوارٹ ہوئے ہیں تو یہ میں بھی آپ کی طرح ہوں سائد والفاد بولوں اس لئے جو غلطیوں سے محب کرنا ہے سب سے پہلے میں لجیان چندگڑ چندگڑ والا کو بہت شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں جس اس طرح سے جس اس طرح افسائی سے ہمیں بھلایا اس کے لئے بہت بہت شکریہ سب سے پہلے چیز میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات اپنی بجپن کی بتاتی ہوں کہ جب میں چھوٹی تھی ہمارے گاہوں میں ہمیں پتا یہ پکڑی کیا ہوتی ہے جب بیکتے کہ مجھے اندر تھی خوشی والی فیلنگ آتی تھی تو مجھے لگتا تو پتا نہ کیا ہوتا ہے لیکن اچھی آج اندر سے ایک ایسا لگتا تو شایر ہمارا ہی اپنا کوئی ہے کہ یہ پانک جلتے ہیں ایک بار میں تفاک سے لیگڑ گئی میں لیگڑ کے رہنے والی مائی کا میرا بھائی کا آئے یہ پنجاب ہی بھائی کے لیلی نکنی تھی اس میں بکھایا تھا اس کے اندر بھائی چارہ بہت ہوتا ہے یہ لوگ ابھی ایک دوسرا کو چھوٹا پڑا نہیں سمجھتے یہ مجھے آج تک یاد ہے تو شاید میں گل سے لگتی فیلنگ کی جو آج میں ہی تھا لیکن تو آج کن ہمارے لئے بہت معنی رکھتا ہے نہ تو یہ پھول دانے کا دن ہے نہ یہ ہمارے خوشی منانے کا دن ہے لیکن ہائی ناریوں نے جو مہرہوں نے جو اندرم کیا تھا اسے خلاف جو کھڑی ہوئی تھی لیکن کیا ہوا تھا کہ ان کو مار دیا لیا ان کے ساتھ بہت ظلم ہی تھی اس بات کے لیے کہ وہ اپنے زم کے خلاف کھڑی تھی بتائیے کہ خق اپنا ماننے کی اجازت ہے سب کو ایک اجازت خق نہ دینے کے خاطر ان کو گول جیسے چلنی کر دیا گیا اور روڑ پر لہولوان کر دیا گیا لیکن آج جو دوبارہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے کہ مہلہ روٹ پر آئی ہے تو انشاءاللہ ہمیں کامیہ بزروں ملے گی چھوٹے سنپ آپ نے بھی ایک شیئر کے ساتھ اپکو ساتھ میں پیش کروں گی آؤ یارو دیش بچائیں مکاروں باداروں سے دھرموں کو آدھار بتا کر جو باتے انسان کو آگے بڑھ کر خیج لوں ایسے آگے بڑھ کر خیج لوں پڑسی ایسے ناہنچاروں سے ایسے ناہن چاروں سے بھارت کا قانون بھارت کا قانون ہمارا جان سے زیادہ پیارہ ہے بھارت کا قانون ہم سے ہمارا جان سے زیادہ پیارہ ہے ساور کر کے چیلوں سے کہہ دو بھارت دیش ہمارا ہے این آر سی قانون بنا کر این آر سی قانون بنا کر پبلک کو جو بھڑکاتے ہیں انہوں نے یہی تو کیا کہ ہندو مسلم کا ساتھ مرائی دنگا کروا جو ان کا دل چاہے گا ایسا نہیں ہوگا مہتی جی آپ جیسے چاہیں گے جب جنتہ آپ کو پرسی بھی بٹھا سکتی ہے تو کبھی بھی گرا بھی سکتی ہے تو یہی بات بھو جائیں این آر سی قانون بنا کر پبلک کو جو بھڑکاتے ہیں مرنا جینا یہی پہ ہوگا یہ ادھکار ہمارا ہے آؤ کہہ دو ہم بھارت کی دھرتی کے متوالے ہیں آؤ کہہ دو ہم بھارت کی دھرتی کے متوالے ہیں ان سے ہم نے سیچا ہے اس بات کی ہم رکھوالے ہیں جو چکی پیسے جیلوں میں اور گولی کھائے سینوں پہ جہاں دے کہ جب ہوا تھا تو سینوں پہ گولیے بھی کھائیں تھی جو چکی پیسے جیلوں میں اور گولی کھائے سینوں میں ان ویروں کی قربانی کے ہم جان چھڑکنے والے ہیں گانڈی جی کے سپنوں کو ساکار تمہیں اب کرنا ہے گانڈی جی کے سپنوں کو اب ساکار تمہیں کرنا ہے بھارت کی قانون کی رکشہ جان سے زیادہ کرنا ہے بھارت کی رکشہ اب جان سے زیادہ کرنا ہے نفرت کا بادار گرم ہے نفرت کا بادار گرم ہے بی جے پی کی گلیاروں میں ہندو مسلم ایک تابر اب جان نچھاور کرنا ہے بابا صاحب کا لکھا کانون جسے نہ بھاتا ہو ہندو مسلم سکھی سائی سب کو جوڑ لاتا ہو ایسے ظالم کو اب دککہ تمہیں بھی دینا ہے ایسے ظالم کو اب دککہ تمہیں بھی دینا ہے اسکولوں کے طلبہ کو جو گنڈوں سے پٹواتا ہے ایسے ظالم کو اب دککہ تمہیں دینا ہے اسکولوں کے طلبہ کو جو گنڈوں سے پٹواتا ہے یہ کہتے ہیں عورت کچھ نہیں کر سکتے کھانا پینا یا بچے کو پلہ پرورش کر سکتا ہے وہ اسی عورتوں کو سمجھا جاتا ہے لیکن آج اسی جن کا یاد کرنے کا دن ہے کہ جب ایک ابلہ عورت ایک شکتی شالی بن جاتی ہے جیسے کہ رانی لکشمی بھائی رضیہ سلطان ایک مثال ہے یہ بھی ایک اورتے تھیں تو آج ہمارا بھی یہی وقت ہے کہ آج ہم زیادہ سے زیادہ تعداد میں جتنے باہر نکل سکتے ہیں نکلیں کیونکہ ہمارے وجود کی لڑائی ہے جب وجود پہ بات آ جاتی ہے تو ہم ایک سے ڈرنا چاہیے باقی دنیا کے کسی انسان سے ڈرنا چاہیے کیونکہ ہندوستان ایک ہے ہم ہندوستان کے رکھوالے ہیں ہم سمیدھان کو بچانے نکلیں کوئی کانون غلط نہیں کر رہے اور صرف پیار سے محبت سے ہم اس کو جیت سکتے ہیں یہ ہمارا اللہ کا بھی فرمان ہے کہ لڑائی کتنی بھی جنگ کی ہو لیکن پیار ایک ایسی چیز ہے محبت اور اخلاق یہ ایسی چیز ہے آپ ہمیشہ جیتے چلے جائیں گے لپاک داستو بناتا چلا جائے گا یہ ہمارے لئے بہت ضروری ہے مہدی جی کہتے ہیں سب کا وکاس سب کا ساتھ مہدی جی نے کہا سب کا ساتھ سب کا وکاس تو مہدی کر کے رہے ہی تو بیناش کر رہے ہیں وکاس کہاں ہو رہا ہے بیناش ہو رہا ہے انہوں نے کہا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ کہاں بیٹی بچ رہی ہے کہاں بیٹی پڑھ رہی ہے یہ کہنا بھول گئے کہ بیٹی بھی کہ یعنی حکومت کے حکمرانوں سے بیٹیوں کو بچاؤ یہ کہنا بھول گئے وہ کہ جب وہ تم لوگ ہی بیٹیوں کو پر الگ کر رہے ہیں جائمیاں میں کیا وہ لڑکیوں کو برکیاتے ہوا اگر وہ بچے اگر آواز نہ اٹھاتے شاید ماہ روڈ بن آتی ان بچوں کی تربیہ جو پڑھا یہ شکشہ بہت ضروری ہے جس کے ان بچوں نے ماں کو جگایا اگر ایک ماں اپنے بچے کو بگاڑنے کے لیے کچھ کر سکتی بگڑ جا تو سمالنے کے لیے کچھ کر سکتی ہے اگر اس کا بچہ سہی ہے تو ماں اس بچے کی ڈھال بھن کے اس کے ساتھ تھڑی ہے یہی آج شاہین باگ کے اندر ہے شاہین باگ میں ہمیں پچاس ہی دن ہوگے بیٹھے ہوئے بارش بھی آئے آندھی بھی آئے توفان آئے لیکن ہم نہیں آٹے کیونکہ اوپر والے کا بہت بڑا کرم ہے کہ کبھی کچھ مس پریشانی نہیں آئی لوگوں کے ہمارے پاس فون آتے کہ بھئی کیا ہو رہا بارش ہو رہی کیسے بیٹھے ہو تو ہمارے اندر اور زیادہ ہمت آتی ہے اس سے کیونکہ ہمارا جو شاہین باگ ہے سارے ایک ساتھ جڑ ہو جاتے ہیں کیونکہ سب ایک ساتھ مل کے جب ہاتھ سے ہاتھ پڑھ کھڑے ہوتے ہیں تو دگنی خوشی ہوتی ہے اور سب سے پہلی جو میں بتانے والی تھی جب پنجابی بھائی ہمارے آپ پاست ہیں تو شاہد ہمارے اندر دگنی تکنی طاقت بڑھ جاتے ہیں کہ اللہ پاکہ نے پرشتے بنا کر بھیجے ہیں یہ ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے اور میری دل سے دعا تھی کہ میں پنجاب بھائی سے ملوں شاہد وہ بچپن کی دعا میرے خوبول ہوگا اس لیے آپ کا بہت بہت شکریہ جو خلاص یہ ہوگا بہت بہت شکریہ تو زیادہ نے چار پنج بلا رہے اور نے جیری بھی دوست اس طرف کھڑے نے بہت پیشنٹس دنالے عورتہ بھی تو ہڈیاں گلہ بہت واری سوندیاں رہی ہیں رہے تھے آپ پا بھی تو ہنڈوں ایک روپیسٹ کریں گے کہ اکوار آکے بیٹھو ضرور رہتی آکے بس تھوڑا تھوڑی دیر اور ہے پیٹس پلیز ایتو آکے بیٹھو آر بھائی یہ تو میں ایشہ نکلاؤں گی کیوں آپ نکل دکھو ساتھیوں میرے سے پہلے کافی بھولارے جو ہیں وہ پورے وستار سے مہلا دیوست کے بارے میں رکھ کے گئے ہیں میری طرف سے سبھی مہلاوں کو جو یہاں پر اور پوری دنیا میں مل کر آج مہلا دیوست الگ الگ روپ سے منا رہی ہیں ان سب کو کرانتکاری لال سلام اور میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آج ہم لوگ یہاں پہ ایک سو گیارما انتراشتری مہلا دیوست منانے کے لئے ہی کٹھے ہوئے ہیں اور سب ہی مہلایں تمام دنیا کی مہلایں اس بات کے لئے بھدھائی کی پاتر ہیں کہ ایک سو گیارہ سال سے اس وراثت کو ہم لوگ چلاتے آئیں ہیں جنہوں نے شروع کیا تھا وہ آج بھلے ہمارے بیچ میں نہیں ہیں پر دنیا بھر میں مہلاوں نے جمعباری لے کر کے اس آواز کو آئے دن ہر سال بھلند کیا ہے اور وہ جو لڑائی تھی وہ شروع ہوئی تھی کہ ووٹ کا ادھکار مہلاوں کو ملنا چاہیے ہم لوگوں نے ووٹ کا ادھکار بھی چھین کے اور لڑکے لیا ہے ووٹ کا ادھکار پرشوں کو تھا پر مہلاوں نے بہت ساری جگہوں پر ووٹ کا ادھکار لڑکر چھین کر لیا ہے اور اسی جو پرمبرہ کو وراثت کو آگے بڑھاتے ہوئے سمیں سمیں پر جتنا ظلم آنے والی ہر سمیں کی سرکاروں نے پورے عوام پر کیا اور مہلاوں پر کیا ہر اس ظلم کے خلاف مہلاوں نے آواز اٹھائی ہے شاہینباد میں سے جو موومنٹ چلی شاہینباد سے جو ایک آواز اٹھی اور اس کے جیسے تمام جتنے اب تک کے سنگرش ہوئے وہ اس چیز کا اور اس بات کی گواہ ہے کہ ہمارے دیش کی مہلائیں پوری دنیا کی جو مہلائیں ہیں جو اس دیش کی آدھی آبادی ہیں وہ صرف اور صرف تب نہیں بولتی جب اس کے اوپر ظلم ہوتا ہے اتیاجار ہوتا ہے یا جب کسی بیٹی کے ساتھ بلاتکاریاں چھیڑ چھڑ ہوتی ہے وہ ہر اس بات کے خلاف بولتی ہے جو مانتہ کے خلاف ہے جو عوام کے خلاف ہے جو ہمارے حقوں کو دبانے کی بات کرتے ہیں ہر اس بات کے خلاف ایک جو ٹوکر کے بولتی ہیں آج یہاں پر چنڈی گھر کے الگ الگ علاقوں سے مہلہ ساتھی پہنچے ہیں تو شاہین بھاگ ایک ادھارن ہے ہمارے سامنے پورے دنیا کے سامنے پورے دیش کے سامنے یہاں ایسی مہلائیں بھی موجود ہیں جنہوں نے چنڈی گھر میں ایک سمیں پر جب جب یہاں پر پیاز کا ریٹ بڑھا ہو گیس کا ریٹ بڑھا ہو ان تمام چیزوں کے نے بڑے درنے پر گرشن کیوں اور اپنی لڑائی کو جیتا یہاں ایسی مہلائیں بھی موجود ہیں جہاں سمیں سمیں پر انہوں نے سرکار کے خلاف ہر جگہ پر مار کھائی پر صرف بھی ان کے خلاف بولے اور ڈٹے رہے ان کو جیل جانے کی ضرورت پڑی تو وہ جیل بھی گئے اور ایک چیز اس کے اوپر میں پورے زور دیکھے بولنا چاہوں گی جس دن ہمارے دیش میں یا پوری دنیا میں حساب کتاب ہوگا اس حساب کتاب کو جب کیا جائے گا جب میں ہلاوں کے شرم کا حساب ہوگا تب مانکہ کے اتحاس میں وہ سب سے بڑی چوری پکڑی جائے گی کیونکہ اس دیش کو چلانے میں اس دیش کی جو آرثکتہ ہے اس کو اوپر پہنچانے میں پورا برابر کا یوگدان رہا ہے اس دیش کی مہیلاؤں کا جس کو آج کی تاریخ میں کہیں بھی آنکہ نہیں جاتا تو جس دن وہ حساب ہوگا اس دن دیش کی مہیلائیں جو ہے پورے درب سے کہیں گی کہ آج مانکہ کے اتحاس کی سب سے بڑی چوری پکڑی گئی ہے اور ہم فقر سے کہیں گے کہ ہم اس دن اپنی لڑائی جو ہے اس کا ایک پڑا آپ جیت چکے ہوں گے ہم لوگ شاہین باگ گئے تو وہاں پہ جو مہیلہ ساتھی ہمیں ملے انہوں نے بہت جبادست طریقے سے ہم لوگوں کا سواگت کیا اور ہمیں میں تر دل سے شاہین باگ کی پوری کمیٹی کا اور یہاں پر شاہین باگ سے جو مہیلہ ساتھی آئے ہیں ان کا دنیواد کرنا چاہوں گی کہ ہمارے انویٹیشن پہ وہ لوگ یہاں پہ پہنچے وہاں پہ ان لوگوں کی بہت ضرورت ہے شاہین باگ میں ان لوگوں کو ایک ایک پرسن ایک ایک بندے کی ضرورت ہے یہاں جی تین لوگ پہنچے ہیں جیسے پیچھے سے بول رہے ہیں کہ ہمیں ان ٹیموں کی بھی اتنی ضرورت ہے جتنے یہاں پر بیٹے تین ہزار لوگوں کی ضرورت ہے ان کو سامنے سے واپس بھیج دینا تو ہمیں بھی انچے سیکھنا پڑے گا کہ ہم جتنی گنتی میں یہاں ہیں اور جتنی مہیلائیں مہیلہ ساتھی آج ہماری کسی نہ کسی وجہ سے دروں پر رہ چکی ہیں ان سب کا ان سڑکوں پر اترنے کا وقت آ گیا ہے ہمیں ان کو بھی ان سڑکوں پر لانا پڑے گا کیونکہ بنا سڑکوں پر اترے ہمیں کسی بھی چیز میں سفلتا نہیں مل سکتے اور ہمیں بڑی سے بڑی گنتی میں سڑکوں پر اترنا پڑے گا چاہے وہ بلاتکار کے خلاف ہو چھےڑچار کے خلاف ہو یا کسی بھی طرح کا مدہ ہو تو سبھی ساتھی بدھائی کے پاتریں بہت 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 بدھائی ہو سبھی ساتھیوں پر اور ان سبھی مدہوں کے ساتھ جو ہے مدہ آتا ہے کہ ہم ملائن جو ہے وہ مزدور بنیں گی کسان بنیں گی ہم دیش میں ہر ایک جگہ پر جا کر کے اپنا حق مانگیں گے تو ملہ ساتھی جو ہے وہ صرف یہاں دھرنے پردرشن میں بیٹے نہیں ہیں کبھی یونینوں کی جب بڑی بڑے دھرنے ہوتے ہیں تو آنگن بڑی ورکر مٹے میر مرکر جو سمان ویتن کی بڑی بڑے دھرنوں کو سفل بنانے کے لیے ہزاروں کی گمتی میں جنتر منتر پانچ تھی ہیں آج ان کو بھی یاد کرنے کا سمیہ ہے وہ ملائیں جو پورے دیش پر سے کتنے کتنے کمومیٹر ریل سے سفر کر کے دلی جنتر منتر پانچ کے ملائوں کے حق کی بات کرتی ہے آج ان کو یاد کرنے کا بھی سمیہ ہے یہ بات میں نے شاہین بیگ میں بھی کہی تھی اور ایک بار یہاں پھر سے کہنا چاہتی ہوں کہ ساری دش برمی سی اے این آرسی کے خلاف لڑائی چل رہی ہے پر جو مہلائی سنگرش میں جھٹی ہے وہ ہمیں بھکرا ایک این آرسی کے خلاف سنگرش میں جھٹی ہیں پر اس سے پہلے ایک لڑائی وہ اپنے گھر پہ لڑ کر آتی ہے اس لڑائی کو جیتنے کے بعد وہ پتر ستہ سے جو لڑائی ہے اس کو اپنے گھروں میں جیتنے کے بعد وہ دوسری لڑائی کے لیے باہر آتی ہے جو لڑائی ساری دنیا لڑ رہی ہے اور اس میں یوگ دان پاتی ہیں تو انہی شبتوں کے ساتھ میں یہ کہوں گی جیزہ میرے سے پہلو جو ساتھی بول کے شاہین باگ سنگھوں نے کہا ہم میلائیں جو ہیں سمویدھان کو بچانے نکلی ہیں تو اس بات کا آمن کریں گے سمویدھان بچانوں نکلے ہیں آؤ ہمارے ساتھ چلو دیش بچانے نکلے ہیں آؤ ہمارے ساتھ چلو سبھی ساتھیوں کا بہت دنیا بات دوستو پچھلے دنہ دی جو دو ہی کال دی سی اس پروگرام دلی او دو پنتاہی دے بڑیال دے گے سی تو کچھ آرتا دن آل گال بات ہو سی جنر دسیا بھی اور ایتھ چندگر دے ویچ کچھ ایک لڑکا ایک لڑکی ہوتھے بھی پہلو نام تے جڑی NPR دی جو پورا پروگرام میں شروع کتنا کتے ہو رہی ہے پرو اور دن سال دسیا بھی اسی انہوں کوئی نام نہیں دسیا سی کرو خالی موڑتے انہوں لڑکیا انہوں اور دن آرہی ہوئی چاہی دیا سنگی گر پوری دن پوری NPR دی راہی NRC سی جدھا لگو ہون جا رہیا نو رہی جو انہ بھی خلاب اسی بھائی بھائی کرنا ہم دیکھ آف سا دی آر پن آکے اپنی گال دکھنی میں جننے بھی آس پاس دن سل گال کیا جو عورت دست آر تا رام نال بیٹھی آگ سن رہی یا نے شاہد مردان اندر تا ڈوڑی پیشن سکار تا جیڑی ادھر ادھر کھنڈرے نے ایک بینتی کرانگی سارے انہوں آکے پروگرام دی سماتی ہون تک ایک ڈال دی آکے بیٹھن سارے جننے بھی دو آس پاس کریں پیشن اکوار بیٹھ جو تا کہ پروگرام آب 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 ناریہ نینال شروعات کر دیا کیونکہ محول تھوڑا یا ٹھنڈا ہو گیا شاید لگ دے کی پیٹری آر کی پیٹر ستا دی لڈائی جیڑی آب 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 موسیقی 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 اپنے رہا سنگیانو تو لازے کھونجے توڑ زیرا اکیہا سنگیانو تو کھونجے لا توڑ زیرا اکیہا سنگیانو تو کھونجے لا توڑ زیرا اکیہا اپے چن تو اپنے رہا توڑ زیرا اکیہا ساتھیو آج جو انتراشری ہے مہلہ دیوست کے موقع پر میری ماںیں میری بہنیں جو آج یہاں پر آئی ہیں میں ان کو بدھائی بھی دیتی ہوں کہ یہ محلہ دیویس آج سچ میں محلہ دیویس اس لیے ہے کہ وہ محلائیں جن کی آزادی کی بات ہم اتنے صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں وہ محلائیں جو گھروں کے اندر چار دیواری کے اندر قید ہیں وہ آج خود چل کر باہر آئی ہیں اس سے پہلے اس کا ایک جو ادارن ہے وہ شاہین باغ نے ہمیں دیا ہے آج ہم چرچہ اگر کریں گے تو مجھے لگتا ہے اس کا جو مدعا ہونا چاہیے وہ محلائیں ہی ہونا چاہیے کیونکہ وہ اتحاص جو ہے جو انیسو اپنی سو ستاون کے دروہ سے چلتا آ رہا ہے وہ چاہے ہمارے سمان گیتن کا لڑائی ہو چاہے جو کامتاجی جگہوں کے محول کی لڑائی ہو وہ آج سو سال سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں مگر حالات جو ہے حالت بدلے بھی ہیں تو بہت کم بدلے ہیں اور ہماری لڑائی جو ہے وہ لگاتار پچھلے دہا خور خالوں سے چلتی آ رہی ہے تو میں بات بھی محلاؤں سے شروع کرتی ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں محلاؤں کی آزادی کی بات تو ہم کیا بات کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں کہ وہ محلائیں جو چار دیواری میں قید ہیں جو ماترتف میں قید ہیں جو گھروں کے کاموں میں قید ہیں وہ باہر آئے وہ دیش کے مدوں میں آئے وہ راجنیتی میں اپنا حصہ دکھائے وہ سڑکوں پہ آئے سی اے این آف سی این پی آر کا ایک یوگدان ہمارے اتحاف میں ضرور لکھا جائے گا وہ یوگدان یہ ہے کہ وہ جو کوشش اس دیش کی عورتیں لگاتار کر رہی تھی کہ ہماری بہنیں بھی ہمارے ساتھ آگے چلیں وہ جو کوشش اس دیش میں ہزاروں سالوں سے چل رہی تھی کہ ایک ملائی ایسی ہو جس میں عورتیں آ گیا ہیں وہ ہمیں سی اے این پی آر این آف سی کے ویرود میں ہمیں تھری دکھائی دیتی ہے مگر صرف سی اے این آف سی این پی آر کے ویرود میں باہر آنا ہم عورتوں کی مکتی کا راستہ نہیں ہو سکتا ہمیں بہت ساری چیزوں سے لڑنا ہے جب ہم بات کرتے ہیں کہ عورتیں تھوری لڑائی لڑتی ہیں تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ عورتوں کو جو عمودے ہیں جو راشتری عمودے ہیں ان کے خلافتوں لڑنا ہی ہوگا ایک اور بڑی بھیمکر بیماری ہے جس کے خلاف عورتوں کو اپنی آواز بلند کرنی ہوگی اس کے خلاف لڑنا ہوگا جو ابھی شاہین باق سے میرے ساتھی آئے تھے انہوں نے بات رکھی تھی کہ جو یہ پتر ستا ہے نا یہ بڑی خطرناک چیز ہے یہ کوئی ہمارے ماں بھائی بات یا پتی کے خلاف کوئی لڑائی نہیں ہے یہ وہ ستا ہے جو ستا اگر ہم بات کریں آدھی مانوکال کی تو اس میں ہمیں یہ انچ ملتا ہے ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ تب جو ستا تھی وہ عورتوں کی ستا تھی اور وہ عورتوں کی ستا تھی مردوں کی ستا میں کیسے بدل گئی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پہلا پہلا انقلاب تھا جو شانتی پریادھن سے ہو گیا جس میں کوئی خون نہیں بہا جس میں کوئی لاکھی نہیں چلی یہ عجیب بات ہے کہ جب پہ آج ہم ایک میں چیز کا بدلات کی اور دیکھتے ہیں اس میں لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں اس میں لوگوں پہ لاکھیاں چلتی ہیں اس پہ لوگوں کا خون بہتا ہے مگر جب ماتر تو اسے پتر ستا میں ستا گئی تو کسی کا خون نہیں بہا یہ بہت چلاتی سے ستا نے کیا کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ عورتوں جو ہیں ان کے پاس ایک طاقت ہے جو باقیوں کے پاس نہیں ہے تو وہ طاقت کیا ہے وہ طاقت ہے مات بھی تا تو انہوں نے کیا کیا کہ جو مات بننے کا ہمارا طاقت تھا جو ہمارا سب سے بڑا کہے کی فائدہ تھا اس کو لیتے ہوئے ہمیں جنزیروں میں جکڑ لیا اور وہ جکڑا کیسے یہ میں چار لائنوں میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہتے ہیں اسے سکھایا گیا اسے سکھایا گیا ہے آتم سمرپن سانسکرٹی کی دعائی دے کر اسے سکھایا گیا ہے آتم سمرپن سانسکرٹی کی دعائی دے کر اسے غلامی سمان میں دی گئی بس ایک لفظ ماں کہہ کر بس ایک لفظ ماں کہہ کر سب سے پہلے ہم اسی پہلے بات کریں گے کہ عورتوں کا ماتلتاز عورتوں کا ماتلتاز جو اس ستہ نے عورتوں کے کندھوں پر لات دیا ہے سب سے پہلی لنائی عورتوں کی اس پر بنتی ہے کیونکہ ماتلتاز کیا جنم دیتا ہے وہ ہماری اگلی پیڑی کو جنم دیتا ہے اور اس کا جو بوجھ ہے جو سراف عورتیں لاتی ہوئی ہیں سب سے پہلے ہمیں اسے بانٹنا ہے اور ہم بانٹیں گے کس کے ساتھ جو ہمارے ساتھ میں پچاس پرتشت ہونے کا دائتب نبھا رہے ہیں وہ ہمیں ہمارے پرش ساتھوں سے بانٹنا ہے یہ ہم جو ہمارا جو یہ چیز ہے کہ ماں کا فرض جو ہوتا ہے وہ تھوڑا پتا کے ساتھ بانٹنا ہے جب ہم بات کرتے ہیں کہ بھارت میں ایک لڑائی جو ہے جو لڑی نہیں گئی جو پسچمی دیشوں نے لڑی وہ لڑائی یہ تھی کہ پسچمی دیشوں نے عورتوں کی لڑائی لڑی عورتوں کے مدوں پر لڑائی لڑی جب آپ یہ دیکھتے ہیں یو ایسے میں عورتیں ایسے گھوم رہی ہیں کینیڈا میں عورتیں اتنی فری ہیں رشیا میں عورتوں کا یہ ستھی ہے تو ان کو پری میں نہیں ملا وہ لڑائی جو آپ کو آج ہمارے ساتھ ہی بتا کر گئے کہ 1857 سے چروع ہو کر 1908 میں بھی لڑی گئی 1911 میں بھی شہیدیاں دی گئی یہ وہ لڑائی بھی جو پسچم دیشوں کی دھرتی پر لڑی سکھ ترم دی حرکتی بھی نہیں اتے گربانی واسطے خونے سبسکرائب کرو گربانی اکھانڈ بانی اتے نوٹفیکیشنز واسطے بیل نو رنگ کرو